بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارید سلیم ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ چی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ہوبفلی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ آج ناول اینڈ کر دیں گے بس میرے نا تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی اور بہت زیادہ تھکن ہوئی ہوئی ہے ایکچلی آپ کی گھر شفٹ کر رہی ہے تو وہ پھر بس میرا ساتھ میں ہشر نشریمی بلاوجہ کا ہوا پڑا تو خیر قسط پڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ آپ بھولے چلتے گا اس کی طرف یہ سب کیا آپ کے ہاتھ تو بندے ہوئے تھے تو پھر آپ یہ اس کا مطلب حرم کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے مجھے بیوکوف بنایا زیمل کے چرے کا رنگ اٹھ چکا تھا کیونکہ ابھی تھوڑے پہلے جو کچھ وہ کہے اور کر چکی تھی اس کا انجام سوچتے زیمل کے جان ہوا ہوئی تھی ریلی کیپٹن زیمل ایک آفیسر ہو کر اب اتنی بڑی بیوکوفی کیسے کر سکتی ہے جازی نے اسے مزید چڑھایا تھا مگر اس کی میں سلسل کوشہ کے باوجود بھی اپنی گوت سے اٹھنے نہیں دیا بیوکوفی نہیں اس پتہ میں اس کیپٹن ارہم پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا میرا دوست ہو کر اس نے میرے ساتھ ہی گداری کی اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کیپٹن ارہم اس کے سامنے آجا اس کا حشر بگاڑ دے کیپٹن ارہم کو بات میں دیکھے گا پہلے اپنے چھوڑے میجر سے تو نہیں بٹھ لیں جازی نے زیمل کی پیشانی پر انگلی لگ کر اس کے چہرے کو چھوٹے ہونٹے تک لائے تھا جبکہ زیمل جازی کے حرکت پر سٹھ پر زیادہ رکھ موڑ گئی تھے کیا ہوا کیپٹن زیمل کہاں کی آپ کی تھوڑی دیر پہلے والی بہادری جازی کو زیمل کا ایک حبر آئے شرمیدہ شرمیدہ سے روح بہت اچھا لگ رہا تھا ہاں تو میں اب بھی بھلا کانڈھا رہی ہوں آپ اس طرح مجھے بے بس نہیں کر سکتے پلیس چھوڑے مجھے زیمل اپنی آواز اور لہجے کو ہتھوڑا نارمل لگتے سے باور کرایا نہ چاہا تھا مگر جازی کے اتنے قریب ہونے اس کی سانسوں کی گرمہ ہٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے زیمل بری طرح نروس ہو رہی تھے جازیل اس کے لہجے کی کپ کپ ہٹ کو محسوس کرتے اپنا جانتا کہکہ نہیں روک پر جب اس کو ہنستہ دیکھ زیمل جلی سے اس کے بازو پیچھے چھٹا کر وہاں سے اٹھ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہاں سے نکل کر بھاگ دی جازیل اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے سے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا کیاپٹن زیمل میرے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں اور یہ کڈناپ کر کے ہاتھ پاؤں یہاں تک آنکھیں باندھ کر کون محبت کا احسار کرتا ہے ظالم نڑکی جازیل زیمل کیٹکٹ دیوار پر ہاتھ دکتے اس کے اوپر چھاہ رہا تھا جازیل کی پرتپش سانسے زیمل کے قریب ترین ہونے کی ورسے اس کے سانسوں سے علچ کر اسے پاگل کری تھی تو میں اور کیا کرتی آپ کو جب بھی کچھ بولنے لگتی آپ اس طرح دیکھتے ہیں میں کچھ بولی نہیں پاتی زیمل نے جازیل کے چہرہ بلکل قریب ہونے کی اور اس نے ایسے چھکا ہے ہلکی آواز میں کا اس سے آج تک زندگی میں کوئی کامیتہ مشکل نہیں لگا تھا جتنا جازیل کی جازیل کی پرہدت نگاہوں میں دیکھ کر بات کرنا لگتا تھا اس وقت بھی اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اچھا اور بھلا کس طرح سے دیکھتا ہوں میں وضاحت کریں گی پلیز جازیل نے زیمل کے کانوں میں پہنے ٹاپس کو چھوہا تھا زیمل کو اپنا سارا خون کان پر سمٹتا محسوس ہوا چب کیونکہ جازیل اب چھک کر وہاں ہونڈ رکھ چکا تھا پلیز مجھے جانے دے دیر ہو جگہی ماما بیٹ کر رہی ہوں گی پریشان بھی ہو رہی ہوں گی زیمل کو جازیل کا دیوانہ بناتے لمسو اس کی بولتی کچھ کہتی نظر بری طرح پسل کر رہی تھی اس سے وہ جل سے جل یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی don't worry ان کو پہلے بتا چکا کہ بہت ضروری کام کے لئے نکل ہم دونوں کو جازیل کی بعد پر زیمل نے آنکھیں پڑھ رہے اس کی طرف دیکھا مگر مطلب ابھی سے پوری رات یہی رہنا تھا جازیل کے ساتھ جازیل کا دل بے اختیار ان خوبصورت آنکھوں کو چومنے کا جاہ جس کے موز اور جذبت کا اچھا حاصل پھڑکا گئی تھی آپ نے ماما سے چھوٹ کیوں بولا اور مجھے بلکل بھی نہیں رہنا آپ کے ساتھ یہاں زیمل کی بات پر جازیل ہولے سے نشکر آئے تھا جھوٹ بلکل نہیں بولا ضروری کام کے لئے تو موجود ہیں ہم یہاں زیمل اپنی جال میں بری طرح پھنس چکی تھی اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا اپنی اتنی بڑی لاپروائی بے وکوف پہ خود کوئی تھپڑ لگا دے ادھر آم اہتر چاہ پورے کر رہا ادھر چاہ میں نہیں کسی درین دن لیوں نہیں ادھر آم اتنے دوسان سوات مجھ آزیل اپرہیم کے معاملے میں اتنی لاپروائی کیسے برچ سکتی تھی مجھے بہت سخت پھوک لگیا کیا آپ مجھے کھانے کے لئے کچھ بنا کر دے سکتی ہیں آج اتنی مشکل ہو تھا زیمل اس کے ہاتھ آئی تھی تو وہ کیوں نہ اپنی فرمائشیں پوری کروا تھا جازل کی بات پر زیمل نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا کہ یہ اس کی کوئی چال تو نہیں دوبارہ بے وکوف بنانے کے لئے اگر میں کھانا بنا دوں تو کیا اس کے بعد جا سکتی ہو واپس جازل کی نظر اپنے ہوتا پر محسوس کرتے زیمل نے سے گھوٹے پوچھا گئے جازل کے بہکے بہکے انداز سے بہت خوف ستا کیے ہوئے تھے ہر ایک کے سامنے رٹ کر کھڑی ہونے والی کیپٹن زیمل کی اس وقت جازل کے قبضے میں ساری ہوا نہیں کر چکی تھی اوپر سے وہ جتاں بہادو بننے کی کوشش کر رہی تھی اندر سے اتنی دھڑکنوں کا شور جاری تھا ہاں یار یہ آپ کے ہونٹ اتنے لال کیسے ہیں ہون تو نہیں بھی تھی لوگوں کا جازل کے آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی ہونٹوں کو دیکھتے بولا اور ساتھی انگوٹہ بڑھاتے ان کو چھوٹے دبایا تھا جبکہ اس بات اور حرکت پر زیمل کا دماغ کھوما تھا میدد جازل آپ پاکے بہت ہی چھچ ہو رہے انسان ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے زیمل شرم سے لال ہوتی بولی اس سے پہلے کہاں عادت ہی ایسے انداز کی اس کی پر کابو ہوتی سانس ہے تھڑکنوں کا بڑھتا شور اس کے رہ سے اس میں شرم کی کونسی بات ہے میں تو ان کو ٹیسٹ کرنے کے کنفرم کرنے کا رادہ بھی رکھتا ہوں کی اصل ہی ہے نا جازل بھی نہ کوئی لحاظ کیے زیمل کے ہونٹوں پر شکا تھا مگر اس سے پہلی زیمل نیچے کو کھسکتی اس کی طرف گیٹ سے نکلی دی اور فوراں دروازے کی طرف دور لگا دی جبکہ جازل اس کے فرار کے انداز اس کا لال ٹاماتر چہرہ دیکھ اپنا کہکہ نہیں روک پائے تھا آپ کیا لگتا ہے کیپٹن زیمل اس طرح کر کے مجھ سے بتوائیں گی جازل نے اسے گھوٹتے پوچھا مگر آگے کا سوچنے کی بجائے زیمل اس وقت بچ جانے کا شکر میں آ رہی تھی میجھے جازل میں کچھن میں جا رہی ہوں آپ خاموشی سے یہاں بیٹھے رہا اگر باہر آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زیمل جازل کو وارن کرتی کچھن کی طرف بڑھ گئی جازل پہ اس کے پیچھے جانے والا تھا جب سونیا کا چک مگاتا نمبر اس کے قدم ہی روک گیا زیمل اتنی ہیوی میکسی بینے جس بھی اس کے لئے چلنا دو پر تھا جازل کے لئے جلی جلی کھانا بنانے میں مصروف تھی نیمل چولے کے پاس کرتی جب اپنی کمر پر گیسی کے مضبوط ہاتھوں کا پر حددت لمحس محسوس کرتے اس کے دل کی دھڑکنیں بھی کرتی جازل کی ہاتھ اس کی کمر سے سرکتے اس کے پیٹ پر جا کر رکھے تو وہاں مضبوط گریفت کرتے گریفت مضبوط کرتے جازل نے اسے اپنے قریب کیا تھا جازل چھوڑے مجھے یہ کیا کریں آپ جازل زیمل کے کندھے پر تھوڑی رکاتے سے مکمل طور پر اپنے حسار میں لے چکا تھا جبکہ اپنے پیٹ پر جازل کے رینگ تھے ہاتھوں کا لمس زیمل کی جان اٹکائے ہوئے تھا اسے اپنی سانسے تھمتی بھی محسوس ہوئی تھی مگر جتنا وہ جازل کو پہلے تنگ کر چکی تھی اب وہ سہنا بھی تھا یا تمہارے محبت کی اظہار کے بدلے میں تھوڑا سا پیار تو بنتا ہے نا جازل کے ہونٹوں نے زیمل کے کانوں کو چھویا تھا اور اس کے کانوں سے ٹاپس نکال گا کارنر پر رکھتے ان کے بورٹ سے ہوئے اس کی صورت کانوں کا الکہ سہلانے لگا جازل کا نرم گرم لمس زیمل کو رہت پر اکشرا تھا مگر ساتھی دل کی دھڑکروں کی رفتار میں ہر پر اضافہ ہو رہا تھا جازل کی شوخ مستیوں کے بیٹ زیمل نے بہت مشکل سے کانا بنا کر اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اوکی اب تو میں جا سکتی ہوں نا میں نے کانا بنا دیا زیمل نے تین ارمی سے زنگی میں پہلی پر بات کی تھی کیونکہ وہ کچن میں آنے سے پہلے دروازے کا لاک چیک کر چکی جازل کی مرضی کے بغیر نہیں کھلنا تھا اور اگر مزید وہ اس طرح جازل کی جان لے جازل ابراہیم کی ذرا سی بیرخی پرداش کرنا بھی اس کے بس سے باہر تھا اور اب اس کی بے انتہا محبت بھی اس کے حواس موطل کر رہا تھے کیا مطلب میں نے ایسا کب کہا ایلو مکر گیا جو جازل زیمل اس کے لاپروان داس پر و مزے لے لے کر کھانے پر وہ سیلی نظروں سے اسے کھورا اور وہاں سے واک آؤٹ کرنے لگی تھی جب جازل نے سے روک لیا ای ہیو ایک کوششن اعتداد بیات ہے تو اسے روٹی نہیں کھا کیا اسی کھا رہا کر روٹیاں پکا کر کھان دے پہو اور اس کا پاسو پکڑ کے اسے اپنی گود میں گرا لیا اور زیمل کو پوری طرح جج کی ہوئے تھا اوکے یہاں سے باہر جانا نا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا دیں پھر شاید بس پارے میں سوچ سکتا ہوں جازل اس کے ہاتھ کو چومتے ایک نئی فرمایش کی تھی مطلب آپ جازل ابراہیم نے قسم کھا رکھی تھی کہ زیمل کی ایک نئی چلنے دیں آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ دیا نا اس لئے خود کھائیں میں سب بلکل نہیں کروں گی سیمل اس کی فرمایش پر سیرس انکار ہوئی تھی اور ایک بار پھر اس کے اتنے قریب اس کی گود میں آ جانے پر شرم سے دوری ہوئی تھی جازل تو بار بار اسے ایسے اپنی گود میں بٹھا رہا تھا جیسے وہ کوئی واقع چھوٹی سی گوڑی ہو اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ زیادہ اچھی بات ہے میں نے ایک موقع دے رہا تھا جازل نے کندش کھائے دکھانے کی طرف ہاتھ پڑھایا تھا جب اس سے پہلی زیمل نے نوالہ بنا کر جازل کی طرف پڑھایا جب اس کی طرف شرارتی نظر سے دیکھتے جازل نے نوالے سمیت اس کی انگلیاں میں اپنے ممے لے رہی تھی جس پر زیمل کی ایک زور درچیخ پر آمد ہوئی تھی جنگلی انسان زیمل کی بڑھ بڑا ہٹ پر جازل نے اس کو رائے بینا نہ رہ سکا ابھی تو بتانا باقی ہے آپ کو کہ کتنا جنگلیوں میں جازل نے جس انداز میں اس کی طرف دیکھتے بات کہی تھی زیمل کا دلچاہ واپس پٹی لے کر اس کی آنکھوں اور ہونڈوں کو باندھے جوج بالکل ہی شرارت پر آمادہ تھی واہ سو یمی اس سے زیارہ اچھا کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا جازل کی بات پر زیمل صرف اسے کھوری پائی تھی کیونکہ جازل کی بڑھتی کس طاقی ہیں اس کے حواست طلب کر رہی تھی ایک تو وہ اس کی گود میں تھی اوپر سے اتنے قریب جازل نے بڑے مجھے میں سے زیمل کا اچھا حاصل تباتے کھانا ختم کیا تھا اوکی اب میں چلوں زیمل کے پوچھنے پر جازل کی ہونڈوں پر محزوز کن مسکرہ بھی کر گی کیوں اب کی بات زیمل اچھی خاصی چڑی تھی آپ سے بڑا چیٹر کوئی نہیں ہو سکتا آپ مسلسل چھوٹ پول کر مجھ سے اپنی باتیں مرمائی جا رہے ہیں زیمل اس کی اوپر سے اٹھنا چاہتا اب جازل نے اسے دونوں باہوں میں اٹھا تھے وہاں سے کھڑا ہوتا بیڈروم کی طرح بڑا بگر میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں جانے دوں گا میں نے کہا تھا میں سوچوں گا مگر اس بات پر کافی کال کرنے کے باوجود میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا جازل باتیں سے کر رہا تھا جسے زیمل کی نہیں بلکہ کشمیر کی ازادی کے بارے میں کوئی فکر کرتا رہا ہوں دیکھیں میں جو جازل آپ ٹھیک نہیں کریں زیمل نے اسے وارن کرنا چاہتا سویٹ آٹ پیار کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا ہوں آپ نے ہی تو موقع دیا ویسے بھی کہاں ہی دیس آنی سے ہاتھ آنا تھا اور یہاں اقبار کر کے تو آپ ہی مجھے لائیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہائیچیک میں نے آپ کو کر لیا جازل بیڈروم میں داخل ہوتے اس کے آنکھوں میں چھاکتے بورا جبکہ جازل کے تیور زیمل کو بلکل بکھلائے ہوئے تھے میں اسے اتنے بھاری لباس میں بہت تھک مجھے چینج کر کے ریلائکس ہونا زیمل نے اپنے آخری ہر باس میں آیا تھا وہ سامنے وارڈروم موجود ہے آپ کو جو بھی ڈرس پہننا ہے پہن سکتی ہیں جازل نے زیمل کو نیچے ہوتا آرتے سامنے بڑی وارڈروم کی طرف اشارہ کیا یہ تو سارے آپ کے کپڑے زیمل اسے کھولتے موں بنا کر گا افکورس میری کپڑا تو میرے کپڑے ہی ہوں گا اور اس وقت تو آپ یہی شیئر کر سکتے ہیں جازل کی طرف دیکھ کے کچھ سوچتے زیمل ایک دھیلی دھاری سی وائٹ شیرڈ اور بلیک ڈراؤزر سیلیکٹ کرتے قدم وارڈروم کی طرف بڑھا دی کیونکہ جازل کے تو اسے یہاں سے بھیجنے کے پیور بلکل نہیں لگ رہے تھے اور مزید یہ بھاری میں ایک سی بہننا اس کے بس کی بات بلکل نہیں تھی اس لئے چاری سے جازل کے کپڑے سیلیکٹ کرنے ہی پڑے تھے جازل بڑے پور سگون انداز میں صوفہ پہ پیٹھا اس کے واپس آنے کا منتظر تھا جازل کو زیمل دن بدن اپنے دلی کے قریب سے قریب تر ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی کسی لڑکی سے پیار ہوگا کوئی اس کے لئے بھی کبھی اتنا امپورٹنٹ بھی ہوگا اور وہ بھی زیمل جیسی شوخ ہو چند چل زندگی کو جینے والی اوپر سے سخت مکر اندر سے بلکل نہ رو اور ستے دل کی مالک پیاری سی لڑکی زیمل کے بارے میں سوچتے جازل کے ہوتے پر مسکراہت بھی کچا چاہتی تھی وہ بھی سکھی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب واشیوم کا دروازہ کھولتے زیمل باہر نکلی زیمل جیسے پلٹا اپنے کپڑوں میں اس کا نکھنا نکھرا ساروبتے کو بھوٹ ہوا تھا مگر زیمل جازل کے کپڑے پہننے اور اب اس کی نظروں سے بہت زیادہ خبر آ رہی تھی اس لئے اس نے اپنا بھاری کام تھا تو پٹا اپنے شانوں پر پھیلا رکھا تھا زیمل زیمل کی طرف قدم بڑھا تھا جازل نے گمبیر آباز میں اس کو پکارا جازل کی پکار پر زیمل کا دل پوری شدہ سے سے بے حال کر گیا تھا زیمل زیمل کے مقابل آتے دونوں کندوں سے تام کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اپنے جانے مورا زیمل سچ کہوں تو پہلی ملاقات میں یہ دل تمہارا سید ہو چکا تھا تمہاری ہر ادا ہر انداز پاکی تمام لڑکیوں سے منفرید ہو جدا ہے ہر قسم کی بناوٹ سے پاک تمہارا پیارا سا دل مجھے اپنا دیوانہ بنا چکا جب ہمارے درمیان یہ نگاہ کے ایکڈیمنٹ ہوا میں اپنے جذبات کا اتنا خاص ادراک نہیں کر پا مگر اس کے ایک کچھ عرصے بعد ہی میرے دلی جذبات مجھ پر ایسے آیا ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر سکتا مگر اس نگاہ کو خدم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جازل کی بات سنتے جزیمل کا دل زور سے دھڑکا تھا وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اب کبھی بھی اس کا نام جازل کے نام سے جدانہ ہو یہ شخص اپنی تمام ترک اجت آئیوں کے ساتھ اس کے دل پر قابض ہو چکا تھا میں بھی ایک بار پھر کھولی آنکھوں کے ساتھ تمہارا اظہار سننا چاہتا ہوں تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دکھ رہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری خواہش پوری کرو گی جازل زیمل کی اٹھتی کٹی لرستی پلکوں کا رقص دیکھتے میں بھوٹ ہوا تھا اس وقت زیمل دشمن کی پچھار کر رکھ دینے والی کیپٹنل زیمل نہیں بلکہ چھوئی میں اسی حیاء سے کپ کپ آ دی میرے جازل کی محبت لگ رہی تھی جس کی شوق نظر تک برداشت نہ کر پاتے بے حال ہو رہی تھی میں زیادہ اس پیار محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے قریب کسی دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی آپ کی تھوڑی سی بھی اگنورس یا مجھ پر توجہ نہ دینا میلے جان لے واز ثابت ہوتا ہے آپ میری زندگی کے پہلے اور آخری مردہ جسے دیکھ کر یہ دل دھڑکا ہے میں بس اتنا چانتی ہوں کہ آپ کے بغیر آپ میری زندگی زندگی گزارنا ناممکن ہے اور مجھ سے ہی پاگر لڑکی کو اتنی محبت سے انڈل کرنا اور بینہ کسی غصے اور ناراض کی کے بین کے میری ہر کتاہیوں کو معاف کرنا صرف جازل ابراہیم کے بس کی بات ہے مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جو میں آپ کے لئے فیل کرتی ہوں محبت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی جسپ ہے اور بس یہ ہی دعا ہے کہ جان لے وہ مشن جلدی سے ختم ہو جائے کیونکہ وہ سونیا مجھاب کے قریب ایک پل کے لیے برداشت نہیں نظر چکے ہاتھوں کو مسلتے ہو جازل کا دل بے اختیار کر گئی اس کی اتنے خوبصورتی سہار پر جازل کو اپنے تن بدن میں سرشاری سے ترتی محسوس ہوئی اور آخر میں جس طرح اس نے سونیا کا ذکر کیا تھا جازل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے جازل کو یہ جان کر بے پناہ خوش ہوئی تھی کہ صرف وہینی زیمل بھی اسے دیوانگی کے حد تک چاہ دی ہے زیمل کی ساتھ سے اتنی سی بات کرتے بھی اس قدر پھول چکی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑا قیلعہ فتح کر کے آئی اور اس کے مطابق جازل اپرائیم کے سامنے زہار محبت کرنا بھی کسی مارکے سے کم نہیں تھا جازل نے اپنی قربت پر زیمل کے ہولے ہولے لرستے وجود کو بانسو پھلا گر اپنے حسار میں لیا تھا زیمل کا اپنی فیلنگز کا اتنا خوبصورت اظہار جازل کو اندر تک سرشار کر گیا تھا تینکیو سو مچ اتنے خوبصورت اظہار و مجھے کرناپ کروانے کے لئے اور ویسے بھی اگر تم ایسا نہ کرتی تو آج میرا پلان تھا ایسا کرنے کا جازل کی بات پر زیمل نے چہرہ اوپر کرتے سے کھورا جب جازل کی نظر زیمل کی گردن پر موجود نیکلس کے نشان پر پڑی گردن کی جرد ایک جگہ سے بری طرح صرف ہو چکی تھی جازل نے اس کو نرمی سے چھونا چاہ جب زیمل کے چہرے پر تکلیف کیا ساتھ ایک محبت سے اس پر اپنے ہونٹوں کا مرحم رکھ دیا زیمل جازل کی اس پیختیار عمل پر بہت خلاسی گئی تھی اس سے پہلے پر کچھ کہتی جب زیمل کے مبائل پر ایک پر پھر سونیا کا نام جگم گئے یہ چڑے لیتی رات کو آپ کو کال کر کے کیا کہتی ہے آپ رات پہ بھی اس سے بات کرتے ہیں سونیا کا نمبر دیکھ زیمل کا پارہ ہائی ہو چکا تھا وہی بات ہے جو تم ابھی نہیں کرنے دے رہی زیمل کو بیویوں کی طرح حق جمعاتی بہت اچھی لگی تھی مبائل میں سلسل بچ رہا تھا مگر دونے اس وقت اس طرح بدوجہ آنے کے مون میں نہیں تھی آپ کو شرم نہیں آ دی ویسے اتظار نے بھی سب لوگوں میں سے چون کر آپ کو ہی مشن دیا وہ بھی دوست ہے نا آپ کے اچھے سے واقف ہوں گے آپ کی حرکتوں سے زیمل کی بات زیمل کو آگ لکانے کے لئے کافی تھی اوہو میری جنگلی بلی مزاک کرو ایسا کچھ نہیں ہے سٹارٹ میں ایک دو بار کرنے کی کوشش کی تھی اس نے مگر میں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں جلس ہونے کیا رہا تھا اور اس طرح دے تک جاگنا میں لیتے بہت مشکل ہے زیمل کی آنکھوں میں ہلکی سے نمی دیکھ جازل نے فورن لائن پر آتے سیری طرح بتا دیا ورنہ اس کا دل ابھی مزید زیمل کو تپاہنے کا کر رہا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا زیمل نے کچھ مشکوک ہوتے پوچھا مگر جازل کی آنکھوں کی سچائی اس کی ارباد کی گواہی دے رہی تھی بلکل سچ میری جان جازل نے اس کی پرنام آنکھوں پر نرمی سے ہونڈ رکھ دیتے اسے اس بات کا بلکل انداز آنی تھی زیمل اس کے لیتی شندت پسند ہے زیمل نے جازل کی جو شرٹ پہنی بھی تھی وہ سلی بلس تھی مگر واشروم سے نکلنے سے پہلے وہ دوپٹے سے اپنے بازوں کا اچھے طرح دھام چکی تھی مگر اب جازل کی ارگتوں کی ورہ سے دوپٹہ آدھے سے زیادہ پھسل کا نیچے گر چکا تھا اور جازل کے کپڑوں میں زیمل کا دلکش نازک سراپا مزید نمائی ہو رہا تھا واؤ میرے کپڑے تو مجھ سے زارہ آپ پر سوٹ کر رہے ہیں جازل نے بہت اور اس کا جائزہ لیتے مانی کھیلی سے کہا اس کی وائٹ شرٹ اس قدر کھولی تھی کہ زیمل اس میں بلکل چھپ سی کہی تھی جبکہ اس کے بلک ٹراؤزر کے جگہ زیمل اپنی میکسی والا ٹراؤزری پہن رکھا تھا شرٹ کا گلہ کافی کھلا تھا جس سے زیمل بار بار اوپر کرتی تھی یا کبھی تو پٹے سے ڈھامنے کی کوشش کرتی اس کی مشکل کو دیکھتے جازل نے وارڈراب کی طرف بڑھتے اپنے ایک جیکٹ نکال کے اس کی طرف بڑھائی ٹینکس جیکٹ پہنتے زیمل اچھی کاسی کور ہو چکی تھی کافی کمفرٹیبل بھی مجھے کہاں سونے جازل کو بیٹ کی طرف بڑھتا تھی زیمل اپنی ایک اور مشکل کی خیال سے پریشان ہوئی تھی یہاں میرے پاس جازل کے بیٹ پر اپنے قریب اشارہ کرنے پر زیمل کا رنگ زرد ہوا تھا نہیں میں یہاں سوفے پر ہی سو جاتی ہوں مجھے وہاں نہیں سونا زیمل جازل کی کہہ رہی نظر سے نگاہ چراتی پڑھ دی اور جا کر سوفے پر بیٹ کی اوکے تو پھر میں بھی وہاں آپ کے ساتھ سو جاتا ہوں کیونکہ مجھے تو آپ کے ساتھ سونا ہے چاہے بیٹ پر یا پھر سوفے پر مجھے کوئی اشیو نہیں جازل بیٹ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا جبکہ جازل کی بات سنتی زیمل ہونک ہوئی تھی اس نے ایک نظر اپنی طرف پڑھتے جازل اور ایک نظر سوفے کی طرف دیکھا جا جازل کے کیلے کا فیٹ آنا پر بہت مشکل تھا دونوں کا یہاں پرانا ناممکی تھا مگر یہاں سوفے پر ہم کیسے سو سکتے ہیں آپ کوئی سیدھا کام نہیں کر سکتے زیمل جازل کا اپنے ساتھ پیٹنے پر اسے گھوڑ بھی نہ سکتی آپ کی چوائیس ہے سوفے پر سونا مرنہ میں تو بیٹ پر ہی کہہ رہا تھا لیکن سوفے بھی پورا آپشن نہیں ہے ہم اس پر اوپر نیچے کمفرٹیبل ہو کر سو سکتے ہیں جازل کے سلوشن سن کر زیمل کے کانوں کی لوگ تک تب اٹھی دوں میجر جازل آپ سب بے شرم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے دچھے کمرے میں جا رہی زیمل فوراں سوفے سے اٹھی تھی جب جازل اس کا بازو پکڑ کے ایک پر پھر اس کے باہروں میں بھٹتے بیٹ کی طرف بڑھا زیمل اس کے حسار سے نکلنے کے لئے اچھے خاصے ہاتھ پاؤں چلائے تھے مگر نہ کہاں میری کل سے ہمارا اس مشن کا آخر سب سے اہم مرلہ شروع ہونے جا رہا ہے میں نہیں جانتا اس دوران ہمیں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے کبھی یا نہیں تو میں چاہتا ہوں آج کی پوری رات میں تمہارے ساتھ جاگ کر گزاروں میں لمحوں کا حسین بنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں ہے ہمیں دوبارہ نصیب ہوں بھی یا نہیں اور ہاں کھبرانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی حدود پتہ ہے ہمارا ابھی صرف نکاہ ورخصت نہیں اور اتنا تو تم مجھے جان نہیں گئی ہوگی کہ میں حصولوں کا بات پر بننی انسان وقت آنے پر اس تحقاق سے اپنا حق کو حصول کروں گا مگر اب بہت زیادہ شرافت کی امید بھی مت رکھنا مجھ سے جازل کو بیٹ پر لٹا کر اس پر چھکتے مدھم سرگوشے سے سے ریلیکس کر گیا مگر اس کے آخری بات سنتے زیمل کی نارمالتی سانس ایک پر پھر تیز ہوئی تھے جنہیں نوٹ کرتے بہت دلیلیشی مسکرار جازل کے ہونٹوں پر بھی کر گئی تھے جازل ایک شوک سے گستاک کرتے زیمل کو سمٹنے پر مجبور کرتے جس پر شرم سے دور ہوتے جازل کے بازوں پر سر رکھے زیمل اس کے سینے میں مجھ چھپا گئی اس کی اس محصومت آپڑنے حال ہوتے جازلی سے اپنے مزید قریب کر گیا تھا ایک دوسرے سے باتیں کرتے شرارت اور مستیوں میں ان دوروں کی زندگی سب سے حسین رات قطرہ قطرہ ڈھلتی انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب لے آئی تھی محبت کے نام سے بھی دور بھاگنے والے اس وقت پوری طرح اس کے سہر میں پھنستے دنیا جہاں سے غافل ہو چکے تھے یہ آپ کو اور ہم گھنٹ زار کرتے چار گھنٹے شوپر کا ٹائم ہو چکا تھا مگر اب ایک تک اس کے آنے کے ایک اثار نظر نہیں لگ رہے تھے ریاب کا دل ایک عجیب سے اثار سکھ پڑھانے لگے اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کرے کافی پار بہر ہم کا نمبر ٹرائے کر چکی تھی مگر آگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا جو بات اس کے لئے پریشانی میں مزید حسابہ کر رہی تھی اس وقت مام پاپا کو بتا کر وہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتی تھی میں سلسل پریشانی سے تہل تہل کر اس کے پیر شرل ہو چکے تھے لیکن دل کا بوجھلپن بڑھتا ہی چاہ رہا تھا اور ہم نے پہلے کبھی احسانی کیا تھا جو ٹائم بتا کر چاہیے سے لیٹ ہو یا پھر اس طرح فون ہی بند کر دے ریاب دلی دل میں ناچانک اتنی دعائی اور وظیفے کر چکی تھی ریاب نے ٹیبل پر پڑھے موبائل کی طرف بڑھ دے اس کے دوستوں سے پوچھنے کا سوچا تھا مگر مارو شور ارتضاء کو ڈسٹرپ کرنا اسے بلکل مناسب نہیں لگا کچھ سوچ کر اس نے سیمل کا نمبر ملنا ہے مگر پھر کچھ سوچتے فون کار دیا آج کا دن بہت تک آتے ہیں ورہا تھا سب لوگ تھک کر سوئے ہوں گے یہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے وہ کپری چینج کرنے کی گھر سے واشروم کی طرف بڑھ گئی جو ہم کی فرمائش پر اس نے اب تک چینج نہیں کیا تھا واپس روم میں آتے رہاب چاہے نماز بچھاتی اس پر جا کھڑی بھی اور حرم کے بخیر و آفیت واپس آج آنے کی دعائیں کرتے اس نے پوری راج آئے نماز پر بیٹھے گزار دی مگر شاید ارم نے لوٹ کرنا خدا آنا خواستہ کیوں نہیں ارم نے لوٹ کر آنا سی صبح چھے بجے کے قریب ارتضا کی آنکھ کھلی تھی جب پہلی نظر اپنے سینے سے رکھ کر سوئی ماروش پر پڑی جسے دیکھتے ارتضا کے اس چہرے پر دلکش مسکرائے بکھر گئی سوئی ماروش کی چہرے پر اس قدر سکون اور اتمنان تھا کہ جیسے اس کی زندگی بھر کی ساری تھکن اتر گئی اس کے معصوم پاکیزہ چہرے پر عبز دیا تو محرومی کی کوئی اثار موجود نہیں تھے ملکہ ماروش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پیارا سا دل رکھنے والی کی نازک سی بیوی کو بہت یہ سین خواب دیکھ رہی تھی جس کی ورس اس کے گلابی پنکھڑی لب پر ایک دل نے شی سے مسکرہٹ پھیر لیے جو اتزا نے چھکر ان کلابی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھتے اس کے مسکرہٹ کو اپنی سانسوں میں اتارنا چاہتے ہیں اپنی اتزا کی نظروں کی تپرش و لمس پر ماروش نے ایک ایسا قسم جاتے آنکھیں گول دی اس کی آنکھیں نیند کی خماری سے سرک دورے لیے اتزا کو مبودھ کر کے اتزا کو اپنی تین از دیکھتے ایک ماروش کا دل بہت زور سے دھٹکا تھا میری بیرنگ زندگی میں داخل ہو کر اسے رنگ اور خوشیوں سے بڑھنے کا بہت بہت شکریہ اتزا نے چھکر پاری پر اس کی دونوں آنکھیں چوم لی تھی ماروش ابھی اس کی رات پاری شدتوں پر نہ سمبلی تھی جب اس کے ایک پر پھر محب کری پانے پر اس کی حالت کیا روگ ہوئی تھی ماروش نے اتزا سے بچنے کیلئے اسی کی سینے میں موت چھپا لیا تھا اتزا کے مسکرانے پر اس کی رکساروں پر بننے والے ڈیمپل ماروش کو اپنے سہے میں جھکڑ رہے تھے جب ہر سوچ کو دو چھٹکتے اپنے دل کی خواہش پر ماروش نے اتزا کے گالوں کا اپنی نرم انگلیوں سے چھویا تھا اس کی بے اختیار حرکت پر اتزا کے گڑے مزید گہرے ہوئے تھے جبکہ اتزا کی پوشوک نظروں کی تپش پر ہوش میں آتے ماروش نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کہن جا تھا وہ پہلی بھی تھی رات کے بارے میں سوچ دیتزا سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی اور اب ایک اور بے صافتہ حرکت کر گی تھی چانک ماروش کی نظر اتزا کی مضبوط کسرتی بازوں پر پڑی تھی اتزا کو شرٹ لیس دیکھ ماروش کا دل بری طرح دھڑکا اور اس نے فوراً پیچھے سے رکھنا چاہتے اس پر اتزا نے اپنی شرٹ میں لپٹی ماروش کو شرٹ کے کالر سے پکڑتے اپنی جانب کیا جاتا یہ تھی جلدی بھی کیا پہلے میری شرٹ تو واپس کرتی جاؤ اتزا کی بے باک حرکت پر ماروش کی دھڑکنی تھی تیز ہوئی کی جیسے اس کا دل پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا سر پلیز میں چینج کر کے آپ کو دے رہتی ہوں ماروش اتزا کے سنزیرہ چہرے مگر آنکھوں میں ناشتی شرارت اچھے سے سمجھ رہی تھی مگر مجھے تو ابھی چاہیے یہی پر ابھی چاہیے یہی پر اتزا نے ہلکہ سا چھٹکا دیتے سے قریب کیا تھا اتزا کی گریف شرٹ کے کالر پر مضبوط تھی اس کے ہاتھ کے لمحظ پر ماروش کے پسینے چھوٹ چکے تھے جس کو دیکھتے اتزا نے اس کی مشکل آسان کرتے ماروش کی قربت کا خمار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اتزا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ماروش کا اپنے سینے سے لگائے ساری زندگی گزارتے تم نے رات کو میرے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا اتزا ماروش کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹے اپنی مولی پر لپیٹتے بہت ہی سنجیدہ لہجن بولا تھا کونسا سوال اتزا کی شوق جس آرتوں پر ماروش سے کچھ بولا ہی نہیں چاہ رہا تھا یہی کہ تم کیا کھاتی ہو جو اتنی سوفٹ ہو تمہیں چھوٹے ایسا لگتے ہیں جیسے تم روئی کی بنی ہو اتزا کی بات سندید کی سے سنتی ماروش اس کی شرارت پر اسے گھور بھی نہیں پائی تھی جو ماروش کے لال ٹمارڈا چہرے کو دیکھا اپنا کہہ کا نہیں لگ پایا تھا سر آپ بہت بور ہیں مجھ آپ سے کوئی بات نہیں کرنے ماروش نے کپکی ہمیں اس لحظے میں کہتے ہیں اٹھنا چاہ مگر اتزا نہیں سیسا کرنے نہیں دیا یار یہ کیا تم باربو مجھے سر بولی جاری میرا نام اتزا سکندہ ہے تمہارا سر میں صرف ڈیوٹی کے ٹائم پر ابھی صرف اور صرف تمہارا اتزا سکندہ دوں اور ابھی تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں اٹزا نے اس کی سرکی مائل ہونٹا پر انگلی پھیڑتے اپنی فرمائی ساہر کی تھی اٹزا کی بات پر ماروش نے الچن پر انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا مگر میں نے آپ کو ہمیشہ ساری کا اور اب آپ کا نام کیسے لوں مجھے آپ کو ایسے بکارنا اچھا لگتا ہے ماروش نے اٹزا کے سوالی انداز پر اپنی الچن بیان کی جیسے سنتے اٹزا ہولے سے مسکلہ دیا تو مطلب جب ہمارے بچے ہوں گے تو ان کے سامنے بھی ایسی بکار ہوگی مجھے اٹزا کی اگلی بعد پر ماروش کو ایک بار پھر نظر چھکانے پر مجبور کر گئی دیں اٹزا کی بے باقی پر ماروش نے ایک زور دار مکہ اس کے سینے پر اسید کی جس کے جواب میں ہستے اٹزا نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کر لیا تھا ہاں تو بولو اٹزا بھی اپنی زد پر قائم تھا اٹزا آپ بہت زیادہ برے اور کھڑوس ہیں ماروش کو آخر کر اس کی بات ماننی پڑی کیونکہ اٹزا نے اپنی شوکیوں سے اس کی ناک پر دمکہ رکھا تھا اوہ اچھا تو کھڑوس ہوں میں اب بھی بتاتا ہوں میں تم اپنا کھڑوس پر اٹزا ماروش کی شرارتی لہتے پر مسنوئی غصہ چہرے پر سجائے سے ایک بار پھر اپنے شکنجے میں تو بوچ چکا تھا جبکہ ماروش اس کی چھپٹنے کے انداز پر کھل کر رات اس کے جذبات کو مسید پڑھا گئے اب ہی نے ایک دوسرے میں کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب اٹزا کے مبائل کی رنگ ڈاؤن بچی جس پر اٹزا بتمزہ سا ہوتا کون کی طرف مت وچا ہوا اٹزا نے فارن کال ریسیب کی تھی اٹزا کی پریشانی دیکھ ماروش بھی فکر مندیس کی طرف دیکھتی اٹھ بیٹی تھی کیا ہوا سب کیا رہی ہے ماروش کے بعد پر نفی میں سر لات اٹزا فارن بیٹ سے اتر گیا مہی جلی سے ریڈی ہو جاؤں ہمیں ابھی اور اسی وقت آفیس پہنچنا ہے کل رات زلف کا ہمارے خفیہ مقام پر پہنچ کے اپنے بیٹے برحان کو بازیاب کروا چکے اطلاع ملنے پر ارحم بھی وہاں پہنچ جاتا مگر ارحم کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ان لوگوں نے سکا کو بلکل جلا کر راکھ کر دیا اس لئے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ارحم ان کے قبضے میں آئی یا پھر اٹزا ارحم کی مطلع کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کر پا اس کے چیرے سے پریشانی صافہ یہاں تھی اس کی بری بات سنتے ماروش کا دہات اپنے دل پر پڑھاتا ارحم کی گمشوتکی کا سنتے ماروش کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لئے دے بچارہ ارحم کتے گیا اگر اس کھٹیا شخص نے ارحم کو ذرا سی بھی خراش پہنچائی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں اٹزا نشتہال کی کیافت میں زور زور مکہ سامنے پر ٹیبل پر رسیت گیا میں سب اس وقت میٹنگ نوم میں موجود ہے جان یعنی یوسف نے رات کو گزر جانے والی قیامت کے بارے میں اگاہ کیا ان سب کا گزت اور صدمے سے برا حال تھا گرہان کے بار زیاب ہونے سے بھی زیادہ ارحم کی گمشوتکین کے لئے پریشانی کا باعث تھی زیمین اور ماروش کے آنکھے تو نہ جانے کتنی بار نعم ہو چکی تھی رہاب کی بھی نہ جانے کتنی کالز آ چکی تھی اس کو ابھی تک کچھ بتایا تو نہیں کیا تھا مگر پھر بھی رہاب کی صحت تک معاملے کی سنگینی سمجھ چکی تھی اور اس نے رو رو کر اپنی عارت کراب کر لی تھی سائمہ ویکن بھی بہت مشکل سے خود پر زبط کی رہاب کو سنبال لے ہوئی تھی جس کی زیادہ قابلہ اہم تھی کیونکہ اس کے لئے زندگی کی وجہ یہ ارحم تھا اس کے باقی اچھنے کا تصورب رہاب کیلئے نہ ممکن ہو چکا تھا ارتضاء یہ وقت حوش سے نہیں جوش سے نہیں حوش سے کام لینے کا ہے اگر تم اسی طرح غصے میں پھڑکتے روکے تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہو سکتی ہے ارحم سے تھنڈے دماغ سے سوچو اگر ارحم اس کے قبضے میں ہے تو وہ بھی کیسے اس کو بازیاب کروانا ہے کیونکہ یہ جان کر کہ ارحم آئی ایس آئی کا ایجینٹ ہے اور ہم کو مارتے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جنرل یوسف نے ارتضاء کو سمجھانا چاہتا ہے شدید کمہ گستے میں اس وقت آپ اسے باہر لگ رہا تھا اس کے لئے اپنی ٹیم کا ہر فرد بہت قیمتی تھا وہ اپنی جان تو دے سکتا تھا مگر ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا سر آپ فکر مت کریں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے ہم سمیت ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچ رہے ہماری اتنی مہینوں سے کی گئی میند زائے ہو جائے ایجزا کے خود کو سنبھالتے ہیں اور پروفیشنل داز میں کہ جانے والے الفاظ بجھانے یوسف مطمن ہوئے تھے میجر جازل سونیا والا کام کہاں تک پہنچا ایجزا کے بعد پر جب جازل کی طرف میں توجہ ہوئے کلات فون آیا تھا اس کا ملنا چاہتی ہے مجھ سے اور سب سے زرہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے زی ایسکے کے پلازہ میں بھلا رہی ہے جازل کی بات پر جیمل نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تھا بات تو واقعی عجیب سی ہے مگر ایک دو دن کا مزید ویٹ کرلو اور اس کے بعد جانا ہے کیا پتہ یہ بھی ان کے کوئی چاہ لو جس طرح وہ لوگ ہمارے قریب پہنچیں گے یہ بات اگنور کی جانے والے بالکل بھی نہیں اور جس پر مجھے شک ہے یہ سب اس نے کیا ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں ایجزا کے جازل کو منع کرنے پر جیمل کی حسابت ریلاکس ہوئے تھے کیونکہ جازل کا اکیلے جی ایسکے کے پلازے میں داخل ہونا خطے سے کھالی نہیں تھا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اور جہاں تک میرا خیال ہے مجھے وہاں اکیلے جانا چاہیے جیمل کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا میرا خیال میں مناسب نہیں آگے سے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں جازل جیمل کی نظرے خود پر محسوس کرتے بھی نائسی دیکھیں اجتزا سے مخاطب تھا وہ دونے ایک دوسرے کو خطے میں ہی دیکھنا چاہتے تھے مگر میجر جازل کی مشن صرف آپ کا نہیں ہے میرا بھی ہے اور جب شوری سے آپ کے ساتھ رہے ہیں تو کامیابی کا ٹائم آیا تو آپ مجھے سائٹ پر کر کے سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں اجتزا کے کچھ پولنے سے پہلی جیمل بول پڑی تھی جازل کو کیلے نہ چاہنے دینے کیلئے وجہ سے بولا تھا کیپٹن زیمل میجر جازل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گی اجتزا کے دو ٹوک انداز پر زیمل تان پیس کر رہے گی جازل تو اس وقت اسے بلکل اکنور کی ہوئے تھا اس پر اس نے ماروش کی طرف ملتچی انداز میں دیکھتے اجتزا سے سپارش کرنے کو کہا تھا ماروش کو بھی جازل اور اجتزا کی بات مناسب لگی اس لئے اس نے کندے اچھکاتے زیمل کی کسی بھی قسم کی مرد کرنے پر بے بیسی کا اظہار گیا کچھ زیمزی ڈسکرشن کے بعد سب ایک دوسرے کو گود بائی کہتے ہیں اپنے پرمیشنز پر نکل چکے تھے انہیں کسی بھی طرح سب سے پہلے ارہم کو ڈھوننا تھا برحان اس سے ملو یہ گلزار ہے میرا محسن جس نے میری جان کو خطرے میں ڈالے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے میری جان بچائی اب یہ میرا سب سے زیارہ خاص آدمی ہے زی ایسکر نے گلزار کو بلا دے برحان سے ملو ہے جو بیٹ پر ریٹا ہوا تھے اس کے چہرے اور جسم پہ تشدد کی نشان تھے صاحب جی ان کا یہ حال کس نے کیا اب بس مجھے اس کا نام بتا دیں میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے آگے ٹھیڑ کر دوں گا برحان جو اپنے باپ کی اتنے جلدی کسی پر ٹرسٹ کرنے پر حران تھا مگر گلزار کا بگ اور جائزہ لیتے چکے ہیں اب اس کے باقی ساتھیوں کی باری ہے ہاں اور ہم نے کچھ کر چکیا زی ایسکر کے لہجے میں نفرت اور پتلے کی چندگاریاں پھوٹ رہی تھی جب اس کے آخری بات پر گلزار نے اپنے تاثرات حرکت المکان طور پر نارمل لکھنے کی کوشش کرتے ہیں خاموشنہ جو زنگی درہ دیکھا کیڑا ہے گلزار جو دونوں باپ بیٹا اپنی بات پوری کرتے ہیں اب کہہ کے لگا رہے تھے گلزار چاہنے کے باوجر سے پوری بات نہیں پوچھ پا گلزار تم جاؤ باہر ہرمائیوں کو میرے پاس پہجو ذلفکار کے حکم پر گلزار وہاں سے نکل گیا بندہ تو کافی کام کا لگ رہا ہے مگر پھر بھی آپ نے یہاں بولانے سے پہلے اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیا نا اس وقت کسی پر بروسہ کرنا صحیح نہیں رہے گا گلزار کے نکلتے برہا نے اپنے خرشات کا اظہار کیا تھا کیونکہ کسی وقت دشمنہ کے قبضے میں لیکن اس نے تکلیف پر داشت کی تھی اب دوبارہ وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہتا تھا تم فکر مت کرو میں ساری تسلی کر چکا اس نے جو بھی اپنے بارے میں بتایا وہ سب سچ ہے مارے آدمی اس کے گاؤں میں جا کر ساری تسلی کر رہا ہے باپ کو پوری طرح سمد بندے پرحان بھی مطمئن ہوا تھا تارا اتمنہ آنی تو انہوں مروائے گا سر مجھے وہاں چاہرے میں کوئی پرابلم نہیں اگر میں ارتضاء سر کی پرمیشن کے بقیرہ سب کو قدم نہیں اٹھاؤں گی جنرل یوسف کی پوری بات سنتے ماروش عجیب کشم کشم پھنچ چکی تھی وہ چاہتے بھی ماروش اپنے باپ کے پاس جا کرے وہ چاہتے تھے اور اندر اندرزی ایسکی کے پلازے میں چھپائے کی ذرفکار کے خلاف ساری انفرمیشن حاصل کر لے لیکن ان کے مطابق ارتضاء اس بات پر بلکل بھی رازی نہیں تھا اور سختی سے اس بات کو دوبارہ نہ چھیڑنے کا کہا تھا اس لئے جنرل یوسف ماروش سے چاہتے تھے کوئی نہ ارتضاء کو بتایا وہاں چلی جائے اور ماروش کا دل یہ بات ماننے کو قطعی تیار نہیں تھا وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کر ایک پر ارتضاء کو اپنی طرف سے بدکو مان نہیں کرنا چاہتی تھی مگر دوسری طرف جنرل یوسف کے پلان پر چلتے وہ ضرفکار کے قلاب تمام ثبوت حاصل کر سکتی تھی اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اس موڈ پر لیا گیا ایک ہو اس کا کون سا فیصلہ ہیتا تھا سمید اس کی پوری ٹیم اور ممولک کے لئے فائدہ مفید ثابت ہو سکتا تھا کیپٹن ماروش آپ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہیں آپ جانتی ہیں آپ کے سنکار سے کیا کیا ہو سکتا ہے کیپٹن ارہم کی جان جا سکتی ہے اس کے گردے قریب پہنچ کر اس پراد ڈالنے سے پہلے وہ فرار ہو سکتا ہے جیسے اس نے پہلے کیا تھا یا اگر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو ملک میں تباہی بربادی پھیل سکتی ہے نہ جانے پھر کتنے بے قصور مسلم لوگ دردناک موت کے گھاڑ اترتے اپنی جانے کھو سکتے اور ہاں اردہ سکندر بہت محبت ہے نا آپ کو اس سے تو ہمیشہ ہر مشن میں سرکھلو لوٹنے والا میجر اترتے سکندر اس میشن کی ناکامی کا بہت پرداش کر پائے گا وہ سکندر کی طرح ایک گیرت مند مرد ہے وہ مرد تو سکتا مگر ہار پرداش نہیں کر سکتا جنرل یوسف نے ماروش کو ایموشنل بلیک مل کرتے اپنی بات پر رازی کرنا چاہا وہ اچھ سے جانتے تھے ماروش کو کیسے ہنڈل کرنا کیونکہ ارتضاء اسے کسی صورت چاہنے ہی نہیں دے گا انہیں جو کچھ بھی کرنا تھا ارتضاء کی بے خبری میں کرنا تھا مگر ارتضاء سرکو منا کر بھی تو میں ان کی مردی سے بھی تو جا سکتی ہوں نا میں وہاں جانے سے انکار بلکل نہیں کر رہی مجھے پلیز ایک بار ان سے بات کرنے تھے میں انہیں منا لوں گی ماروش نے جنرل یوسف سے آخری بار ارتضاء کرتے رہے کہا تھا مگر اس وقت وہ خود بے بست تھے وہ ماروش سے کوئی ہمدردی نہیں جدا سکتے تھے ارتضاء کو میں ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکا مگر نہ وہ مانے اور نہ اس کے ماننا ہے اگر مجھے ذرا سا بھی لگتا ہے کہ آپ کے منانے سے وہ مان جائے گا تو میں آپ کی اس طرح ارتضاء کو بینا بتا جانے کا کبھی نہ کہتا جنرل یوسف کے بعد پر ماروش نے نامانکو سے اس کی طرف دیکھتے سر اس بات پہلا دیا تھا اوکے سر میں ارتضاء سر کو بینا بتا بینا ملے وہاں جانے کو تیار ہوں ماروش نے بعد کس دل سے کی تھی یہ وہی چانتی تھی ارتضاء کی ان رازکی کا سوچتے اس کا دل نہ جانے کتی بار ٹکڑوں میں بٹا تھا اپنے باپ کے خرچاتے سے اس بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں سے زندہ لوٹ پائے گی بھی یا نہیں دوبارہ کبھی ارتضاء سے مل پائے گی دیکھ پائے گی بھی یا نہیں مگر ماروش اپنے آنسو صاف کرتے ارتضاء کے ساتھ بیتائی چند حسین لبوں کا اپنے دل میں بس آئے خود کو مضبوط کرتے وہاں سے نکل گئی تھی ماروش کے جاتے جنرل یوسف کرسی بٹھانے کے انداز میں بیٹھ کے تھے انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لئے خود کرز بنتے اس معصوم لڑکی سے بہت بڑی قربانی مانگ دی مگر ان سب آفیسرز کی زندگی ہوتی ہے ایسی تھی ہر موڈ پر نئی سے نیا امتحان ان کا منتظر تھا اپنے ملک اور اس کے لوگوں کے لئے وہ اپنی زندگیاں بھولائی صرف ان کے افارت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے اچھا جی اٹسا آدھی توفان کی طرف جنرل یوسف کے آفیس میں داخل ہو آپ کو منع کیا تھا نا ماروش کو وہاں بھیجنے سے پھر بھی آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ آپ نے ایسا اور وہ بے وکف لڑکی آپ کی بات پر عمل کرتے وہاں چلی بھی گئی اٹسا ان کے ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کا ہاتھ مار کر نیچے کی راتے ٹیبل پر تقریباً چھکتے دھاڑا تھا اس کو ابھی پتہ چلا تھا کہ ماروش ایسکی کے بلازے میں داخل ہو چکے اور اس کا بس نہیں چلا تھا کہ دنیا کی اچھیز کو تحس نحس کرتے ماروش اکیلین ترندہ صفت انسانوں کے بیچ پہنچ چکی تھی جہاں ماروش کا ایک منٹ رہنا بھی سیف نہیں تھا میجر جتب بیہیویورسیلف یہ کیا طریقہ اپنے آفیسر سے بات کرنے کا میں اپنے کسی بھی عمل میں تمہارا جواب دے بلکل نہیں جنرل یوسف اٹیزا کی حالت سے نظریں چُرہ دے سخت لہجے میں بولے دیں وہ میری بیوی ہے جس کو آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود موت کے موں میں پھیج دیا آپ کسی بات کی دشمنی نکال رہے ہیں مجھ سے پہلے اتنے سال اس کے بارے میں سب جانتے بھی اسے مجھ سے دور رکھا رہا ہم دونوں کی طرف پر ہمارا درد کوئی چیز آپ کو پگلانی پائیں اور اب جب اتنی اسمائشے کے بعد وہ مجھے میری تو آپ نے پھر اسے مجھ سے دور کر دیا آخر کیوں توڑنا چاہتے ہیں آپ مجھے بات کرتے کرتے تھا کہ آواز مدھمسی ہوگی جبکہ اس کی تکلیف پر جنرل یوسف اپنا دل چیٹتا محسوس ہوا تھا جو آ جاؤ گے خسمان کھا تو بھی آ کے سارن وقت ہی بھائے ہویا یہ دونوں بچے ان کو بہت زیادہ عزیز تھے اور آج دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے لئے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا جنرل یوسف کا عذیت سے دو چار کر گیا تھا اینیویز آپ کو جو کرنا تھا آپ کر چکے جو مجھے مناسب لگے گا میں کروں گا اتزا کہہر بری نظر سن کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گے جبکہ انرل یوسف اسے آوازیں بھی دیتے رہے گے مگر اس وقت ہر ہم کی ساتھ سے جیتے تھا سکندے کی ماروش خجرے میں تھی بھی کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا صحیح گا اللہ جو تیرے جی چاہے تو کتا ہوں جو رجی چاہے گا وہ کرے گا ہمائیو کو جیسے پتہ چلا کہ ماروش جی اس کے کے پاس آنا چاہتی تو ذرفکار کو انکار کرتا تھا ہمائیو نے نچانے کون کون سی وجہ آتا نچانے کی تیلیلیں دے کر راضی کیا تھا ذرفکار کرتا ماروش پر اس طرح اپنی اصلیت چاہر کرنے کا نہیں تھا مگر پھر ہمائیو کے سمجھانے پر اول تو ماروش ایسی محسوم لڑکی اپنے باپ کی خلاف جانے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں اور اگر ایسے کوئی اطراز ظاہر کیا تو اس کو یہاں سے نکلنی نہیں دیا جائے گا مائیو بس کسی صورت چاہتا تھا کہ ماروش اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے قریب آجائے جس دن سے اس نے ماروش کو دیکھا تھا اس کے بے پناہ حسن نے اس کے نیندے اڑا دی تھی ماروش کے آنے کے بعد مائیو کا اگلا کامی سے شادی کرنی تھی جس کے لئے ابھی اسے ماروش اور ضرفکار کو میں آنے کے لئے طویل جنگ لڑنی تھی مگر فیلال جو لنگ اس نے لڑی تھی وہ اب ہمائیو جیت چکا تھا اور ہم ماروش اس کی خواہش کے مطابق اب اس کے سامنے موجود تھے بابا آپ کو میں نے اتنا زیادہ مس کیا مگر آپ نے ایک بار بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے آخر کا تانگ آ کر میں نے خود ہی آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کر لیا ماروش ضرفکار کے سینے سے لگے اپنے شکوے کیے جا رہی تھی جس پر ضرفکار کچھ کچھ بے زاری سے جواب دے رہا تھا پیاری لڑکی اب تو آپ اپنے بابا کے پاس آ چکے ہیں اب اتنا سیٹ کی ہو رہی ہے آپ کے خوبصورت چہرے پر مسکراتے اور زیادہ حسین لگے گی اس لئے میری کھاتے تھوڑا سا مسکراتے ہمائیو کی بات پر ماروش کا دل چاہتا کھٹیا تارو انسان کا دماغ ٹھگانے لگا دے مگر اس وقت ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتی مائیو کی بات پر ہولے سے مسکراتی اوکے بچوں تم دونوں بیٹھو باتیں کرو مجھے تھوڑا ضروری کام کرنا میں بھی آتا ہوں تھوڑ دے میں جلپکار ان دونوں کو کہتا وہاں سے نکل گیا جب اسی لمحے گلزار نے وہاں قدم لکا ماروش اور مائیو کا آمنے سامنے سوفہ پر بیٹھا دیکھتا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے گلزار پر پڑی تھی اس کی لالنگا رہا ہوتی آنکھیں دیکھ مائیو کو خوف سا محسوس ہوا گلزار کے گھنی موچوں تلے لب سختی سے ایک دوسرے میں پہ بست اس کے اندر بھڑکتے علاؤ کا بتا دے رہے تھے مائیو اور اس کا جائزہ گہری نظروں سے جائزہ لینے ہی واری تھی جب ہمائیو کی آواز پر وہ واپس پر رٹ آئی تھی مائیو کے گھٹیاں نگاہیں مائیو کے وجود پر فسلتی گلزار کے کہہر کو بڑھا گی تھی مائیو کے معیت میں چلتے مائیو نے ایک نظر پلٹ کر گلزار کی طرح دیکھا اس کی چھٹی سے بتا رہی تھی کہ بندہ اس کا کوئی اپنا ہی ہے مگر ایسا کون ہے جس نے دولفکار کے گھر تک رسائی حاصل کر لی کہ ایٹھتا تھا تو نہیں اچانک کی حالاتیں مائیو نے پالنے پلٹ کر دیکھا مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھا مائیو کے زی ایسکے کے پلازا میں دوسری رات تھی کل کی رات اس نے بلکل نارمل انداز میں کو جارتی تھا کہ اگر کوئی اس پر نظر بھی رکھ رہا تو شک نہ ہو سکے مگر آج اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس پر نظر نہیں جارتی مائیو راج اوپر موجود تو آخری پورشن پر جانے کا فیصلہ کیا جان زی ایسکے نے کسی کو بھی جانے کی جارت نہیں دی تھی یادہ کہ سونیا برحان اور مائیو بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے جسے ماروش کو اتنا تو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ زی ایسکے کے تمام راز مہیں موجود تھا آج اس نے اوپر جانے والے راستے کا تائین کرتے وہاں جانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا ارتضا سے ملے بات کے پورے دو دن گزر چکے تھے جو کہ ماروش کے لئے سب سے زیادہ بے جانی کا باعث تھا وہ یہ سوچ کر کہ ارتضا اس کے سکترام پر کتنا غصے میں ہوگا ماروش کی بے قراری اور پریشانی مزید پڑ گئی تھی اس وقت اس کا دل شدت سے چاہتا کہ ارتضا سے ملنے پر اسے بات کرنے پر جائے وہ ڈانڈی دے مگر وہ اس کی آواز سننا چاہتی تھی جب وہ نہیں میرا تو تو کیسے بھی کر کے ماروش اپنے دل کو سنبھار لیتی تھی مگر اب جب اس کی قربت میں یسر آ کر پھر چھین لے گئی تھی تو ماروش کے لئے صبر کرنا انتہائے مشکل ہو رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کسی صورت اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب کافی دیر بعد دل سکندر کی محبت کی حسینی آدھوں سے دکلتے ماروش کھڑی پر ٹائم دیکھتے بستر سے اٹھی تھی وہ اس وقت ریڈر بلاک کنٹراس کے گرم سوٹ میں ملپوس تھی جس میں اس کی دودھیا رنگت مزید دمک رہی تھی پاہر کسی کو شک نہ ہو اس لئے ماروش نے لائٹ آن نہیں کی زیرو پاور کی پلب کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیلے ہوئی تھی ماروش نے اپنی بلاک شال اتار کر پیٹ پر ڈالتے کھلے بالوں کو جڑے کی شکل میں لپیڑنا چاہ وہ یہاں سے اپنا حلیہ بلکل چینج کر کے نکلنا چاہتی تھی تاکہ اگر کسی کی نظر پڑھ بھی جائے تو کوئی سے پہچار نہ سکے ماروش جڑا بنا کر پڑھتی تھی جب اچانک کلک کی آواز پر لٹ ہوتے ماروش کی نظریں فوراں کھڑکی کی طرف ہوتی تھی کون ہے وہاں کسی کو کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوتے دیکھ ماروش نے ڈھڑنے کی ایکٹنگ کی تھی کیونکہ اس وقت بہادو بن کر اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ماروش کے آنکھے حیرت سے پھٹی تھی زی ایس کے کا خاص بندہ رات کے اس پہر اس کے روم میں کیا کر رہا تھا اور جس طرح بائر سے کھڑکی کا لاک کھول کر ماروش نے بیٹ پر پڑی اپنی شال اٹھا کر اپنے گٹلہ پیٹتے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تھا مگر آگے سے وہ کوئی بھی جواب دیا بگر سرد نگاہوں سے ماروش کو گھوٹتے اس کی طرف پڑھا تھا وہ جیسے ماروش نے چند قدموں کے فاصلے پر پہنچا اس کی خوشبو ماروش کے نتنوں سے ٹکرائی اس حیرت کا دوسرا چھٹکہ لگا اس خوشبو کو تو وہ کروڑا میں بھی پہچان سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے کھڑوس میجر کے سہرزدہ کرتے لینے والی خوشبو تھی جسے زندگی کا احساس پکشتی تھی ماروش نے چھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور بگور مقابل کا جائزہ لیتے جیسے اس کی آنکھوں میں چھانکا خوشی اور سکون کی لہر ماروش کے تن بدن میں دوڑ کیا اس کے اٹتظا سکندر تھا کیسے نہ پہچان پاتی وہ اسے اٹتظا کا حول اس وقت بلکل چینج تھا کہ کس نے مکمل طور پر گلزانہ میں شخص کے گیٹ اپ کر رکھا تھا دیکھے ہمیں کیا سینہ اٹتظا ہی لاغ تھا جیسے کورکور کے دیکھ رہا کس سے جالت لے کر آئیے تم یہاں کہا تھا نا میں نے تمہیں کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا اٹتظا کی مدھا مگر چنگ گارتی آواز پر ایک پل کے لیے ماروش سے ہمی تھی کسینے میں چھوپے اپنے بے قرار دل کو قرار بخش رہی تھی جبکہ اٹتظا کو ماروش جیسے کسی والے انہ پن کی امید بلکل نہیں تھی وہ تو کل ستے غصے میں تک انہیں جانے کتنے لوگ کو اپنے گہر کا نشانہ بنانے کے باوجود نارمل نہیں ہو پا رہا تھا اور آج موقع ملتے وہ غصے میں بھڑکتے ہیں ماروش کے پاس پہنچے تھا ماروش کے چی خاصیت کلاس لینے کے مون میں تھا ماروش کے نرم گرم لمس اور مسور کن سانسونیس کا سارا غصہ اور عشتیال چھوک کی طرح بڑھا دیا تھا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں اگر آپ خود سوچیں اگر آپ میری زکا ہوتے تو آپ ہی تو یہ کرتے ہیں اگر میرے یہ آنے سے ہمارے مشن کی کامیابی کے تھوڑے سے بھی چانسز پڑھ سکتے ہیں تو میں کیسے پچھ ہٹ جاتی میں ابھی تو زیس کے سے اپنی معاپت کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہوں اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کا حساب لینا ہے مجھے اور آپ کو اپنی ماروش پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ میں ان دریندوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہیں میں جردہ سکندر کی بیویز کا سر کبھی نہیں چھکنے دیکھیں آپ کو بتائب بھی نہ یہاں کر میں نے بہت غلط کیا اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگتی اور آپ جو بھی سزا دینا چاہے میں تیار ہوں اس کے لئے اٹھا کی سینے پر لپ رکھتے ہیں ماروش نے جس طرح اپنی بات سمجھا تھے اس کے آگے اپنی گلتی کا اطلاب کی اٹھا سکندر کا رہا سا غصہ بھی ختم ہو گیا ماروش کے اونٹو کا نرم گرم لمس اٹھا سکندر کے اندر لگی آن کو تھنڈا کر گیا ماروش اٹھا تک بیسی بازوں کا حسار بنائے ہوئے تھی مگر اٹھا تک اسے اپنی باہوں میں نہیں بھرا تھا وہ اس وقت بہن تھا حیرت زدہ تھا کہ اس کا غصہ اتنے آرام سے کیسے اتر گیا کیونکہ اس کی لائف میں آس تک ایسا نہیں ہوا تھا مگر رات سے پہلے اس کی ماروش بھی تو اس کے پاس نہیں آئی تھی اور تھی بھی صحیح تو اب اتہا حق اس کے پاس نہیں تھا کہ اس جو ساتھ گزائی اس حسین رات میں اٹھا سکندر نے اس سے بخشا تھا تب ہی تو آج ماروش اتنی حمد کر پائی تھی ورنہ اٹھا سکندر کی غصے کو ختم کرنا ہمیشہ سب کے لئے ناممکنی رہا تھا اٹھا ماروش کے سست حقاق بھارے انتاس پر اور اس کے الفاظ پر مسکرائے بھی نہ نہ رہ سکتا اس ساتھ اس کا بلکل ختم ہو چکا تھا مگر ماروش نے انراز کی کیز ہار کر کے وہ تھوڑا بہت سے اس کی گلتی کے احساس کروانا چاہتا تھا جو وہ اسے بھی نہ بتائی یہاں کر کر چکی تھی کیونکہ ہمائیوں کا ماروش کو دیکھنے والا منظر بار بار اٹھا کے سامنے آ کر اس کے غصے کو بڑھا دیتا تھا آپ معاف نہیں کریں گے مجھے بہت ناراض ہے مجھ سے ماروش نے اٹھا کو ویسے بے حس کھڑا دے کہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تم نے جو گلتی کیا وہ میں کبھی سی صورت معاف نہیں کروں گا اٹھا نے بقول اس کے حسین روپ کو آنکھوں میں بسا جے سخت لہجے میں کہا اس نے ماروش کو خود سے قریب اب بھی نہیں کیا تھا جو بات ماروش کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی میں معافی مانگ تو رہی ہوں نا بات کرتے دو آنسو ٹوٹ کر ماروش کی گالوں پر بکھرے تھے بس یہ ہی اٹھا کی ساری ایکٹنگ ختم ہوئی تھی اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل لڑکی نہیں ہوں میں ناراض تم سے مزاک کر رہا تھا اٹھا ماروش کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے محبت پاس لیا جب میں بولا ماروش کے آنسو تو اب کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا نہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں مرنہ آپ اس طرح بے روحی نہ دکھاتے آپ نے ایک بار بھی مجھے خود سے قریب نہیں کیا اس کا یہی مطلب ماروش کی بات پر جہاں اٹھا تھا کہ چہرے پر دل فرے مذکرہ بکری ماروش نے زبان دان تو دل دباتے اپنی بیک تیاری پر خود کو کوسا تھا اوہ تو اتنا رونا اس لیے آ رہا ہے میری خوبصورت سی وائف کو اٹھا نے ماروش کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے خود سے قریب کیا تھا اور ماروش کی خطفت سے سرک پڑتے چہرے پر چھکتے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹو سے چھونے لگا تھا اٹھا کی جان لیوہ قربت پر ماروش کی سانسے تیستے تیستر ہوئی تھی اس کے ہونٹو کا پرشدت لمس ماروش کی جان نکال رہا تھا اٹھا ماروش کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے چہرے پر پیدر پر اپنے ہونٹو کے نشان چھوڑتے اس کی گردن پر چھکا تھا اور ہاتھ پر ہاتھیں اپنی راہ میں ہائل ماروش کی بلیک شال کو اس کی گردن سے چھوڑا کر کے وہاں بھی اپنی محبت کے پھول گھراتا چلا گیا اٹھا نے چاندی میٹر میں ماروش کو بے حال کر دیا تھا سر پلیس بہت ہی تیر بات ماروش کی لڑکھڑاتی آواز پیرا میں اتنا ہی کہا پائی تھی کیا ہوا اتنی جدی خبرہ کی ابھی تو میں نے ایسے سے بتائی نہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں اٹھا ماروش پر اہم کھاتے پیچھے اٹھا تھا مگر پھر بھی شوک نظروں سے دیکھتے اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے جو گہرے گہرے سانس لے دی ٹھیک سے سکھوڑ بھی نہیں پائی دی میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ بہت برے ہیں مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ماروش ارتضاء کی بے پاک نظر سے گھبراتی سے دو قدم دور ہوئی تھی جب اس کے بغیر تو پٹے کے حسین سرابے ارتضاء اس کی طرف بڑھا تھا ابھی تو مزید برا بننا ہے مجھے اور دور کہاں جا رہی ہو یہاں ہوں میرے پاس میری گزری رات کا حساب کون دے گا اٹھا ماروش کو الٹے قدم پیچھے جاتے دیکھ اسے وان کرتے ہو بولا جس پر ماروش نے کھل کھلاتے نفی میں سر لیا مگر اس کے پہلے بعد وہ مزید ایک قدم بھی پیچھے نہیں بڑھا پائی کیونکہ ارتضاء نے ایکی جسٹ میں اس کو اپنا طرف اپنا بازو برہاتے سے واپس اپنے قریب کھینچ لیا تھا کل مجھے گلزاک کے روپ میں دیکھ کر تو میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا مجھ پر اٹھا اس اپنے بہت قریب کرتے سینے میں بھینچتے بولا آنکھوں کی پیاس پچھائی نہیں پچھ رہی تھی پچھلے دو دن ماروش کے بغیر اس نے کیسے گزارتی وہی جانتا تھا یہ لڑکی خون بن کر اس کی رکو میں دورنے لگی تھی جس کے بغیرے سب یہ زندگی بیمانی لگتی تھی نہیں اس دل نے آپ کے آس پاس ہونے کی گواہی دی تھی آپ کو پتہ ہے میں یہاں اتنا رام سے کیسے آگئی اس لئے کہ میں جانتی ہوں میں جہاں بھی جاؤں گی بلکل محفوظ ہوں میرا شوہر میری جان اور عزت کا محافظ ہر جگہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہوگا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا جس تحفظ کی حساس کو میں بچپن سے ترسلی اس کے حساس مجھے آپ نے کروائے آپ کے مل جانے سے مجھے زندگی کی ہر خوشی مل گئی ماروش اتزا کے پیرہ پر پیرہ کی اس کے سینے پر تھوڑی ٹھوڑی محفوظ پر لیا جب میں اپنے دل کی بات کیا تھی اتزا کو مبھوظ کر گئی تھی اٹسا نے جھک کر مسکرہاتے ماروش کے گلابی بھرے بھرے گالوں کو جنگ لیا میں بادہ کرتا ہوں میری جان تمہارا یہ محافظ ہمیشہ ایسے تمہارے آگے کھڑا رہے گا کوئی دکھ گم تمہارے قریب بھٹک نہیں پائے گا اتزا کی مسکرہات پر ماروش اس کے ڈیمپل دیکھ مبھوظ ہوئی تھی جب اتزا نے اس کی حرکت نوٹ کرتے اپنے گال اس کے سامنے کیے تھے اور آج ماروش نے بھی اپنی ساری چھچک سائٹ پر رکھتے اتزا کی گڑوں کو اپنے ہوتوں سے چھوڑ لیا تھا مگر جیسے دستک دینے والے کی عباس اتزا کے کانوں سے ٹک رہے اور اتزا کی سٹ پڑتی آگ کو پھر سے ہوا دے گئے ہماری دستک دینے کے ساتھ ساتھ ماروش کا نام بھی بکارا تھا اس کمینے کی اتنی جرت اس وقت میری بیوی کے کمرے میں آنے کی حمد کیسے کی اس نے اتزا بھسم کر دینے والے انداز میں دروازے کی طرف پڑھا جب جلدی سے ماروش نے اس کو بالوں سے تھام کر روکا تھا اتزا آپ کیا کریں اگر آپ اس نے آپ کو اس طرح میرے کمرے میں دیکھ لے تو ہمارا سارا پلان خراب ہو سکتا ہے آپ پلیز رک جائیں ماروش اتزا کو تیش کے عالم میں دروازے کی طرف پڑھتا رہے جلدی سے سامنے آتے بھولی نہیں میں خبیز کو آپ سبق سکھا کر ہی روں گا اتزا اس وقت ماروش کو کوئی بات سننے کو تیاری نہیں تھا اس کے سر پر تو ہماریوں کو فاتم کرنے کا خون سوار ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ اتزا دروازے تک پہنچ کر لوگ اوپن کرتا ماروش نے ایک بار پھر اس کے آ گیا تھے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے ہونٹی اتزا کی ہونٹوں پر رکھ دیتے اتزا ماروش کے عمل پر اپنی جگہ ساکھتا ماروش کی کمر دروازے سے لگی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کی وہ ہولے ہولے کامتے اتزا سے گندے کو روپنے میں کامیاب ہو چکی تھی اتزا کے رک جانے اور باہر سے بھی دستک کا سلسلہ قدم ہوتا محسوس کر کے ماروش نے اتزا سے لگ ہونا چاہ مگر وہ اتزا سے چھوڑنے کے مور میں بلکل نہیں تھا وہ جانے ان جانے میں اس کی شددوں کو بھٹکا گی تھی اور اب اپنی جلوازی اور مسئلت میں اٹھائے گئے کتام کا انجام اس کو اندر تک کام پنے پر مجبور کر گیا دوں یار مجھے نارمل کرنے کی تھی زبردست طریقے کہاں سے سیکھے تم نے اتزا کافی دیر تک ماروش کے اندر اپنی سانسوں ڈیلنے کے بارے سے ازاد کرتے بولا جو اپنی علجی بکری سانسوں کو بحال کرتے ہیں کی کوشش کرتے اتزا کی سینے پر سر رکھے ہوئے تھی جس طرح اتزا گستے میں دروازے کی طرف بڑھا تھا ماروش کو سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا اس لئے اس وقت جو تمہارے آنے پر آئے اس نے اتزا کو روکنے کے لئے کرتی ہے مگر وہ حیاء اپنا بہت سا خیال لکھنے اس شخص کا تم ایسا بندو بس کروں گا کہ دوبارہ تمہاری طرف تو کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھنے کی جورت نہیں کر پائے گا اور ہاں تم میرے آنے سے پہلے جہاں جانے کی تیاری کرتی وہاں اس وقت جانا خطر سے کھا لیلی مہا جانے کا سائی ٹائم صبح کے چھے بجے کیونکہ کسی دوران ماہ پر پیرے پر موجود گارٹ تبدیل ہوتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہیں اچھا ماروش کو اپنے سینے میں پھینچ کے اس کے مادے پر ہونٹ رکھتے بہت ضروری ہدایت دیتے اس سے دورو آجب اس کے جانے پر ماروش کے آنکھوں میں دعاستی سے چاہ گئی مگر چہرے پر مسکرات سجائے ماروش نے ہاتھ ہلا دی اسے خدا آپ اس کہتے رخصت کیا جو جاتے جاتے بھی اس کو بہت مدد کر گیا تھا ماروش جانتی تھی اس وقت تو اس کی پریشانی کی ورائی سے رک گیا تھا مگر ہم آئے ہوں کب کسی صورت چھوڑنے والے ماروش کا دل لے تتا کی سلامتی کے لئے دعا کو ہوتا ہائے سادارہم کتے چلا گئے ارحمتہ تتاستیو سانو رہا آپ کو سوتا دیکھ سائمہ بیگم اس کے اوپر کمبر ٹھیک کرتی لائٹ آف کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی آج تیسرا دین تھا ارحم کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی رہا آپ نے اتنی ڈینشن لی تھی کہ کل رات کو نربس بریکڈاؤن ہونے کی ورائے سے اپنے روم میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی مسلسل پندرہ کھنٹو کی بے ہوشی کے بعد اسے ہوشی آیا تھا مگر ابھی ارحم کو بار پر پکارتے اور روتے اس کے حالت مزید پیر کر گئی تھی سائمہ بیگم نے اس کو بہت مشکل سے تھوڑا سو پھلا کر میڈیسن دی تھی تھی اگر اس کا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے رہا آپ میڈ کی آگوش میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ ارحم اس کے بہت قریب ہے اسے اپنے چہرے پر مانوس سا لمس محسوس ہوا تھا اس نے آنکھیں کھننے کی کوشش کرنی چاہیے مگر وہ نہ چانے کیوں کرنی پا رہی تھی اس نے روتے ہو ارحم کو بکار اور بہت کوشش کے بعد آخر کر آنکھیں کھننے میں کامیاب ہوتے وٹ پیٹی تھی مگر ارحم ہاں کئی موجود نہیں تھا رہا آپ کی امید سے جھک مکاتی آنکھیں پھر سے ویران ہوئی تھی دیوانوں کی طرح اٹکٹ دیکھتے رہا آپ نے ارحم کو دھوننا چاہا لیکن وہاں کئی موجود نہیں تھا دروازہ ہنوز بند تھا کھٹکی پر بھی ویسے بڑھتے گیرے ہوئے تھے بہت سے آنسو ٹوٹ کر رہا آپ کے چہرے کو بھکوتے چلے کہ وہ بے دمسی ہوتی واپس پستر پر گیری تھی کہاں ارحم آپ پلیز لوٹائیں پلیز نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر مر جاؤں گی میں واپس آجیں خدا کے لئے واپس آجیں آپ کی ہر بات مانوں گی کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی رہا آپ اچکوں کے درمیان ہوتے ہیں ارحم کو پکارے جا رہی تھی یا اللہ جی ہمیشہ میرے ساتھ یہ سا کیوں ہوتا ہے کیوں تمام آزمائشیں میری زندگی میں لکھتی گئیں ہیں سب کچھ پرداش کر سکتی ہو مگر پلیز ارحم کو مجھ سے مت چھینیے گا رہا آپ کیٹ کی راتیں اوپر والے سے فریاد کرتے ارحم کے واپس لوٹنے کی دعائیں مانگ رہی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کس کی سنی جائے گی یا ہمیشہ کی طرح کالیات لوٹا دیا جائے گا تمہیں کہا تھا میں نے کہ میرے ساتھ ذرا بھی ہوشاری کرنے کی کوشش مت کرنا وانہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں بولو زلفکار ہمارے خفیہ ٹھکانے تک کیسے پہنچا ارحم کے بارے میں کیسے پتا چلا اسے ارتضا سوہ کا مو اپنے ہاتھ میں دبوشت اس پر تھاڑا تھا پچھ سوہ پچھلے چار دنوں سے عیب تھی ارتضا کو پہلے اس کی طرف سے کسی گڑھ بڑھ کا اندازہ ہو چکا تھا مگر برحان کی پاس یا بی اور ہم کی گمشود کی اس کو سوہ کی طرف سے مکمل طور پر مشکوک کر گئی تھی اس لئے تین دنوں کی تلاش کے بعد آج آخر کا اور سوہ کو تھوڑ نکالا تھا ارتضا کی نظریں موت اور چنکاریاں دیکھ وہ سمجھ کی کہ اس کا انجام قریب ہے میجر صاحب چھوٹ نہیں بولوں گی میں آپ سے میں بہت مچپور تھی میرا باپ اور بھائی اس کے قبضے میں تھے وہ انہیں مار دیتا ہے اس لئے مچپورن مجھ جیسا کرنا پڑا سوہ سرچکا ہے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر گئی اور بھائی ارتضا کی سانسے تھمی تھی مطلب اس کی پوری ٹیم خطرے میں تھی کیا کیا بتایا تمہیں جلدی بولو ارتضا کی چن لائنے پر سوہ مزید سہمی تھی کیونکہ اس کی پیچھے کر ارتضا کی فیمیل آلکار اس کی پہلی چمڑیوں دھیڑ چکی تھی اور ابھی بھائی ارتضا کی ایک اشارے کی مندزی تھی کیپٹن ارحم میجر جازل اور کیپٹن زیمل کے بارے میں تمام انفرمیشن دے چکی ہوں ان کو اور اب کیپٹن ارحم کے بعد میجر جازل کیپٹن زیمل پر حملہ کرنے کا راتھ رکھتے ہیں وہ سوہ کی بات پر ارتضا کی اس کی گردن ارتضا نے اس کی گردن کو آزاد کرتے اپنے آخری سوال پوچھا تھا جب بوری طرح خانستے تکلیف کے باوجود بھی سوہا مسکرائی تھی فکر مت کریں میجر صاحب آپ کی محبت بالکل محفوظ ہے آپ کے لئے بات مزے کا خیز ہی ہوگی مگر بہت محبت ہوگی آپ سے اس لئے اپنی محبت اور اس کی محبت پر آنچاتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے میں آپ دوروں کا نام تک نہیں بتایا ان لوگوں کو سوہا کے محبت نام سنتے ارتضا کوئی لفظ بھی اس بکت اندہائی برا لگا تھا جب اس کی کسی بات کا جواب دی بگر پیچھے کر یہ الکار کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل کر جب تیچھے سوہا کی دل خراش چیخے ہر طرف پھیل گئی تھی ارتضا وہاں سے نکل کر بھاگتے ہو اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا ارتضا وہاں سے نکل کر بھاگتے ہو اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا ساتھی جازل کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس کی طرف سے بھی کوئی جواب محصول نہیں ہو رہا تھا جس پر ارتضا کی پریشانی مزید بڑھ گئی گاڑی کی سپیڈ تیز سے بھی تیز تر کرتا گیا تاکہ جل سے جل وہاں پہنچ سکے جازل آج سونیا کے بلانے پر ارتضا زی ایس کے کے پلازے میں پہنچ چکا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لئے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر یہاں آنے سے پہلے وہ خود کرتا رہا کے حالات کے لئے تیار کر کیایا تھا زیمل اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ بھی جازل کے ساتھ جانا چاہتی تھی بگر جازل کے کہنے پر جزا کے منع کرنے پر وہ جازل پر غصہ تھی اور اس وقت اس بات سے لا علم تھی کہ جازل وہاں جات چکا ہائی ہینڈزم سونیا وہاں داخل ہوتے چہکتے بے بولیس کندر داخل ہوتے دیکھ جازل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جب وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی جازل نے اس کے گٹ پاس چکا حساربان جس کی وارفت کی کا جواب دیا اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھٹ دیکھا سونیا نے جبکہ جازل اس کی انداز پر چونکا تھا اسے سونیا آج کافی بدلی بدلی لگ رہی تھی ریلی ایسی کونسی بات ہے جس سے اتنا خوش ہو جاؤں گا میں جازل نے چہرے پر مسنوی مسکرہت سچائے اس کی گٹ پاسوں کا حسار قائم کیا تھا سونیا اپنی اتنے سارے گارڈز کی موجود کی میں بے باقی کی انتہاں پر تھی وہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گی برہان کے سار اور آنکھوں پر ابھی بھی پٹی بن دی ہوئی تھی ہاتھوں پر آنکھوں پر انہاں تھی ہو گیا یعنی برہان جازل کا دل چاہب اس کی گردن دا بوچلر سر ہم کے بارے میں ہر بات اگلوالے مگر برہان کو دیکھ وہ صرف مٹھیاں بھینچ کر آیا گیا کیونکہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا برہان کو دیکھ سونیا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی طرف بڑی تھی برہان نے بھی گہری نگاہوں سے جازل کی طرف دیکھا بھائی یہ ہے جازل یہ شخص اس سے میں محبت کرتی ہوں وہ شخص اس سے میں محبت کرتی ہوں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں یہ اس دنیا کا بہت شخص ہے جو میرے میار پر پورا اترتا ہے سونیا برہان کے پارو سے لگی جازل کی طرف اشارہ کرتے بولجی اس پر برہان نے آگے بڑھتے جازل کی طرف ہاتھ پڑھایا تھا جازل یہ میرے بھائی ہے برہان جازل نے رسمی سے مسکرات ہونٹو پر سچائے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا بہت اچھا رہا آپ سے مسٹر جازل ابراہیم سونیا نے بتایا آپ ایک بزنس مین ہے کیسا یہ ہے برہان کے چہرے کے تاثرہ جازل کو کافی حد تک مشکوک کر گئے تھے پہلے سونیا اور اب برہان جازل کی چھٹی سنن سے کچھ غلط ہونے کا علام دے رہی تھی جازل نے گیر محسوس انداز میں کلائی پر بندی کھڑی کا بٹن پریس کرتی ہے جس میں موجود خفیہ سسٹم سے وہ اجتزا سے کانٹیکٹ کر سکتا تھا ورنہ یہاں داخل ہوتے وقت اسے موبائل پان اور باقی چیزیں لے لی گئی تھی یہ بظاہر نارمل دکھنے والی کھڑی اور ایک گنبی بھی جازل نے خفیہ طور پر اپنے پاس چھپا رکھی تھی سیم ہیر جی میں ایک بزنس مین ہوں کیوں آپ کو اچھا یقین نہیں آرہا اس بات پر جازل نے مسکراتے بھی اس تفسار کیا نہیں اب بہن آپ کے حوالے کرنے سے پہلے اتنا جاننا کا تو حق رکھتا ہوں نا میں برہان کی بات پر جازل نے چونکر سونیا کی طرف دیکھا جو محبت لڑاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کیا مطلب میں سمجھا نہیں جازل نے نہ سمجھی سے ان دونے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا جس پر وہ دونوں ایمانی کھیلی سے مسکراتے ہیں ارے سونیا تم نے ان کو بھی تک یہ نہیں بتا کہ آج اور ابھی آپ دونوں کا نکائے برہان نے مسکراتے جو بات کی وہ جازل کے لیے کسی خودکش حملے سے کم نہ دی اتنے شدید چھٹکے کہ باوجود بھی جازل نے اپنے جائے کے تاثرات نارمل ہی رکھے ہوئے تھے چلو کرو جازل صاحب پھر بات چاہتے جو زیمن کو لپاچے کے ہاتھیں اوڈی گرنٹی اسی نہیں لیندے کہ تو بات چکتا کہ نہیں بات چکتا اوکی اتتا جنرل یوسف کو کال کرتے تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور انہیں جلدہ جلدہ پورس اس کو تیار کرنے کا کہا تھا کیونکہ ابھی اسی وقت اسی زی ایس کے کے پلازا پر ریٹ کر کے زلفکار کا کام تمام کرنا تھا اور ساتھ اپنی ٹیم کو مہا سے باہفارت نکالنا تھا ارزم سلسل ماروش تے رابطے میں تھا اس نے ماروش کو مختصن ساری بات بتا دی اور اسے احتیاط سے اوپا جانے کا آرڈر دے دیا تاکہ زلفکار کے اب تک کہ یہ سارے کالے کرتوتوں کے ثبوت ہی کٹھے کر سکیں ان لوگوں کو اتنا تو کنفرم ہو چکا تھا وہ سارے ثبوت اس وقت جی ایس کے کے پلازا میں موجود ہے ماروش کے اشارے پر ہی ارتزا نے آرڈر ایل کار کو جی ایس کے پر حملہ کرنے کا سگنل دینا تھا لیکن اپنی ٹیم کو مشکل میں دیکھ ارتزا باہر نہیں رہ سکتا تھا اس میں واپس کلزار کا کیٹ اپ اپناتے پلازے میں داخل ہو چکا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جازل اس وقت کس پورشن پر موجود ہے اٹزا کی فکر مندی میں مزید اصافہ تھا ابوہ چب اسے زیمل کی کمشودکی کی خبر ملی مگر سوہا کی دی گئی انفرمیشن کے مطابق اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ کام ظلبکار گئی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ زیمل بھی یہی پر ہی موجود ہے پر کلپ کوئی ٹیم ہی کٹھی اٹھے ہو گئی اب پھر اگلے کچھ منٹوں بعد اس کی اہل کار کی طرف سے پتہ چلا اٹھا کی زیمل کے ہاتھ بھی لگی چیپ اسی جگہ کی لوکیشن شو کریے میجر تزا سکندہ تمہیں آج ہر صورت کامیاب لٹنا ہوگا مجھے آج ہر حال میں ظلبکار زندہ سلامت تمام ثبوتوں کے ساتھ چاہیے اور ہاں تم سمیت میرے پاکی پانچ آفیسرز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس وقت تم پر بہت سے کاموں کی ذمہ داری اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ کسا اس میشن میں بھی سرخ لٹنا کیونکہ یہ جنگ تم نے صرف اپنے ملک کی کھاتی نہیں بلکہ اپنے خاندان کی اپنے باپ کی کھاتی لڑنی ہے تمہیں کچھ بھی کر کے اسے جیتنا ہوگا اٹھا کی کانوں میں بھی تھوڑتے پہلے کی جنرل یوسف کی باتیں گونچ رہی تھی جو اس کا حوصلہ کئی گناہ بڑھا گی اٹھا تک جازل کی تمام گفتگو پہنچ رہی تھی جازل تو نہیں مگر اٹھا اب ان دونوں بہن بھائیوں کے چلائے جانے والی چال اچھے سے سمجھ رہا تھا اتنی جلدی نکا مگر کیوں میری تو سونیہ سے جی کوئی بات نہیں ہوئی جازل نے سونیہ کی طرف سوالی انداز میں دیکھا جازل میں تم سے پیار کرتی ہو تم مت سے کرتی ہو نکاہ تو ہم نے ایک دن کر نہیں ہے تو پھر کیوں نہ آجی سونیہ صوفے سپر سے اٹھ کر جازل کے قریب آتے بولی جبکہ دوسری طرح اٹھتا تھا کہ ساری گفتگو بہ آسانی پہنچ رہی تھی میں مانتا ہوں تمہاری بات ایسا ہی ہے مگر اتنی جلدی یہ سب کیسے میں اب منٹلیٹ اور پر اس بات کے لئے تیار نہیں ہوں تمہیں اتنا بڑا فیصل لینے سے پہلے ایک پر مجھ سے ڈسکس تو کر لینا چاہی تھا جازل کے دلچہ اس لٹکی کا بھی اسی وقت گلا دبا دے وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ جازل ابراہیم اپنی زیمل کے ساتھ اتنی بڑی نائنسا بھی کرے گا چاہے میشن میں ہی سہی مگر جازل کا دل ایسے کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا زیمل کے جگہ وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا تھا جازل یہی وجہ انکار کیا کوئی اور بات ہے اچانک سونیہ کی آنکھوں کا رنگ بتلا اس کی بات پر برہان نے بھی سوالی انداز میں جازل کی طرف دیکھا کیا مطلب اور کیا ریزن ہو سکتے جازل کو سونیہ کا انداز کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا جازل ابراہیم مران خاموشی سے جازل کی ایکسپریشن نوڈ کرنے میں لگا ہوا تھا سونیہ تمہیں اچانک ہو کے گیا تمہیں جانتی ہو نا میں کیسا ہوں جازل نے سونیہ کا ہاتھ تھامتے سیچوئیشن کو سنبھالنا جا کیونکہ وہ بھی شیور نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کی سچائی جان چکے ہیں نہیں یہی تو غلط فہمی تھی مجھے کہ میں جانتی ہو تمہیں سونیہ نے مانی کیلی سے کہتے پاس کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے قریب علا جس نے آگے بڑھتے نکاح کے پیپر جازل کے سامنے رکھ دیا سونیہ تم اس طرح زبردستی سے یہ سب نہیں کر سکتی کسی صورت میں یہ سب نہیں کروں گا جازل غصے سے بھڑکا تھا سونیہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر گیا جازل کول ڈاؤن پہلے اپنے جس بات پر کابو رکھو جازل اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا ہے اتضاء کی تنبیحی آواز اس کے کان میں لگے باریک سے مائکروفان میں سنائی دی تھی جسے دیکھ تم انکار نہیں پاؤ گے سونیہ نے جازل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے باقی سے کہا جازل کو بسنی چلا تھے اس پیش شرم لڑکی کی اکل ٹھکانے لگا دے جب سونیہ کے شارع پر اس کے آدمی جس ہستی کو رسیوں میں جکڑے اندر لائے اسے دیکھ جازل کے سامنے زمینہ آسمان کھوں گے کیسا لگا میرا سرپرائز میجر جازل ابراہیم سونیہ نے جازل کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں چھاکتے ہیں بھیکا زمینہ کو رسیم پوری طرح سے چکڑا گیا تھا اور خاموش نظر سے جازل کو سونیہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہی تھی آپ کو کیا لگا تھا میجر جازل سونیہ کو بے وکوف بنانا اتنا آسان ہے ساری اصلیت جانگیوں میں آپ کی جسے اپنا پی اے بنا کر ساتھ ساتھ رکھے وہ تو آپ کی محبت آپ کی بیوی نکلی بہت اچھا کھیل کھیلا آپ نے میرے ساتھ اچھا چل تو جانگی تھی سانگیتا سنی بھی سیوی سانگیتا پہلے پتہ سی ہوتی ہے تن بار جو بتا لگا اس لئے میری باری ہے بے شک آپ نے مجھ سے چھوٹی محبت کا ڈراما کیا ہوں مگر میں سچی محبت کرتی ہوں آپ سے اس لئے نکار تو آپ کا مجھ سے ضرور ہوگا اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی پیاری بیوی جان سجائے گی جازل سونے کے بعد سنتا خاموش نظروں سے زیمل کی طرف دیکھ رہا تھا جو رسیہ میں جکڑ ہونے کے باوجود میں سلسل نفی میں سر ہلاتے ہیں اسے ایسا کچھ بھی کرنے سے روک رہی تھی زیمل کے اوپر تین تین آدمی گنستانے کر رہے تھے مگر اس سے پرواہ کہاں تھی وہ تو بس جازل کا آنکھ بھی آنکھوں کے سامنے کسی اور کوئی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی سونے کو جازل کتنا قریب ایٹھے دیکھ زیمل کا جلزہ بھی اس لڑکی کو شوٹ کر دے زیمل آج رہاپ سے ملنے کی تھی جب وہاں سے واپسے پیس کی گاڑی کو چار گاڑیوں نے کھیلی اور بہت مقابلے کے باوجود بھی زیمل کو گاڑیوں میں سوار تیس لوگوں نے یہ اگمال بنا لیا اور زیمل کو رسیہ میں چکڑ کر اس کے آنکھوں پر پٹی بان کر زیاس کے پلازا لائے گیا مگر زیمل کو بلکل بھی آئیڈی نہیں دیتا کہ آگر اس کو یہ سیچوشن فیس کرنی پڑے گی جازل زیمل کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور جیتزا اس بات سے اچھے سا واقع تھا اس لئے اس سے پہلے کہ جازل کو حرکت کرتا ہے جیتزا جلی سے بول بڑھا جازل وہ لوگ جو کہتے ہیں چھپ کر کے کرتے جاؤ یوں سمجھو زیمل بلکل سیف ہے تمہیں بس ان کا دھیان بٹا کر ٹائم زائن کرنا ہے مجھ پر بھروسہ رہا ہے میرا تم سے زیمل کو کچھ نہیں ہوگا زیمل کے ساتھ دائن طرف کھڑا شخص سر ہم ہے اور وہ زیمل کو کچھ نہیں ہونے دیکھا میں بھی تم لوگ کے آس پاس ہی موجود ہوں اٹھا کی آواز ایک پر پھر مائکروفون سے جس پر فارن جازل نے مختلف کے ٹپ میں موجود زیمل پر گھنٹ آنے کھڑے ارہم کی طرف دیکھا جس نے ہنکوں کے اشارے سے اپنے ہونے کا یقین دلائے تھا زیمل کے ارہم بھی ارہم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اٹھا کی والے مائکروفون سے آنا بند ہو چکی تھی جازل آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے زیمل کا چیکھنا چلانا بہت مزہ دے رہا تھا ارہم خاموش نہ دے سے بس یہ منظر ہی دیکھ سکتا تھا مگر اس وقت زیمل کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا ارہم پچھلے تین دن سے جیس کے کے آدمی کے گیٹ اپ میں ان سب کے درمیان موجود تھا اس رات زیمل سے مل کر جب وہ کھر کے لیے نکل لاتا تب اس کو اپنے ایک آدمی سے کفیہ ٹھکانے پر جاموران کو رکھا گیا تھا وہاں ملاؤ جانے کا پتہ چلا جس پر ایک سیکنڈ کی دیر کیے بگر ارہم وہاں پہنچا تھا لیکن جیسے ارہم نے وہاں قدم رکھا دشمن اس سکر کو اپنے کبزے میں لے چکے تھا پوری شدت سے ارہم پر گولیوں کی بچھار کر دی گئے لیکن ارہم نے ان کی سازشنی پر اُلٹ دی تھی بہت ہی پھرتی سے اپنی گاڑی سے نکل کر ارہم نے ان کے ایک آدمی کو اپنے کبزے میں لے لیا تھا اور اس کے گیٹ اپ میں آتا ہے اور ہم نے اسے مار کر گاڑی میں ڈال دیا گاڑی پر اتنی فائرنگ کی گئی کہ آگ لگ جانے کی والا زندر موجود انسان کی ڈیڈ باڈی کے شناحت کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا دی ایس کے لئے اپنے آدمی سے کیا کرر ارہم کی ڈیڈ باڈی بھی وہاں سے نکال لی تھی تاکہ اجنسی والا اس کو گمشلہ سمجھ کے صرف اس کی تلاش میں لگ رہے اتنا تو اس علم تھا کہ ان لوگوں کے لئے اپنے ایک ایک آدمی کتنہ کیم تھی تھا مگو یہ نہیں جانتا کہ کوئی ایک آدمی بھی اس کو کتنہ بڑا بے وکوف بنا گیا تھا اپنے دشمن کو اپنے آدمی سمجھ کے ساتھ لے آیا تھا اور ہم اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہیں اپنی خیارت کا بتانا چاہتا تھا سب سارا ٹینشنی سے رہاب اور اپنے پیرنٹس کی تھی جن کا اس کی گمشدکی کا سنگا کتنہ برا ہار ہوا تھا بہت کوششیوں کے بعد بہت ہی مہتاعت انداز میں سب لوگوں سے چھپ کر رہے ہیں ہم کلی اٹتزا سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو کر اس کے بارے میں جان کر اٹتزا کو لگا کہ اس کے آرے سے ذرا ذمہ داری پوری ہو چکی ہے ارم کی آواز اور اس کا کارنامہ سن کر اٹتزا کا جوش مزید بڑھ چکا تھا اسے ارم کی ذہانت اور ان کی چال بہت ہی بہادری سے ان پر اُلٹنے پر اس پر بہت ذرا پراؤڈ فیل ہوا تھا بہت اشیاری کے ساتھ ارم یہاں موجود تھا اور یہاں کی بہت سی خبر اٹتزا تک پہنچا رہا تھا کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا اٹتزا نے ارم کو جازل اور زیمل کے حوارے سے الیٹ کر دیا تھا جس پر ارم بہت مشکلوں سے زیمل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا اور اٹتزا کو زیمل کو پرٹیکٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی ارم نے زیمل کو کوئی اشارہ نے دیا ایسے بھی صحیح موقع کی تلاش تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کس کی ذرا سی بھی گلتی زیمل کے لئے خطر کا باعث بنے جازل رکھ چاہیں آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے زیمل بغیر کسی سے درے انچی آواز پر چیخ رہی تھی وہ کسی طرح بھی سامل سے باز کرنا چاہتی تھی اسے پروانی تھی کہ کتنے لوگوں کی بندوقوں کی ضد میں ہے انگر جازل کو اس وقت صرف زیمل کی زندگی عزیز تھی وہ پیپرز کے اوپر پیام رکھ چکا تھا واہ میجر تمہاری بیوی تو بڑی حسین ہے اور کافی بہادر بھی کیا خیال ہے کچھ دنوں کی رمیہ سے اپنے پاس نہیں نہ رکھ لوں کب سے خاموشی سے بیٹھ کر ساری صورتحال انچوائے کرتے برہان نے حوض پھری کندی نظر سے زیمل کی طرف دیکھا تھا اس کھٹیے شخص کی باتیں سنتے جاہاں رہم کا دلچائب کے بندوق کا رخ زیمل سے ہٹا کر برہان پر کر دے وہیں بیٹھا جازلی پرائیم کا صبر بھی ختم ہوا تھا وہ بینہ سائن کے پین کو وہیں پھینکتے زیمل کی طرف قدم بڑھا دے برہان پر شپٹا تھا سونیا اچانک جازل کی تیش میں آ کر اٹھنے پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی رک جاؤ جازل ورنہ میں تمہاری بیوی کو مارتوں گی جازل برہان کو سمبھلنے کا موقع دی بگر اس کو اپنے چند مکوں سے بحال کر چکا تھا جب سونیا کی بکار وہ پڑھلا سونیا جو زیمل پر بندوقت آنے کھڑی تھی جازل کو رکھتے لیکھ زیمل پر گولی چلا دی تھی مگر اس سے پہلے اس نہیں کے آدمیوں کے پیچھ پہ موجود زیمل پر گنت آنے کھڑے اور ہم نے زیمل کا بادرت پکڑ کر دوسری جانب کھینچا تھا اور زیمل کی رسی کی ڈھیلی سی باندھی کی گرہ کھول دی تھی زیمل جلی جلی رسیہ خود پر سے ہٹانے لگی سونیا برہان کے آدمی ان پر فائرنگ کھول چکے تھے جازل برہان کو پوری طرح سے پیٹ کر زمین پر پھینک کر اپنی گن نکالتا سونیا کی طرف بڑھا جو پیچھے سے آ کر زیمل پر نشانہ باندھ چکی تھی مگر اس کے گولی چلانے سے پہلے جازل سونیا پر گولی چلا چکا تھا سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جازل کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے لٹ کھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی گولے کی حواست پر باہر سے بہت سے گارز اندر تاخل ہوئے تھے اسی لمحے اتضاء کے اشارے پر پورسز کے الکرز یا اسکے کے پلازے میں داخل ہو گئے تھے جازل زیمل اور ارم کو پوری بہادری کے ساتھ آج میں ذرا ادھر مچھروں سے بچ کے ونڈو کے پاس ہیدھر آکے بٹی ہوں ادھر مچھر اس روم میں کم لڑا رہے تھے تو اب وہ باہر سے دنیا جہان کی ساری چیزیں گزرنی ہیں حالانکہ جو ٹائم ہے وہ اس ٹائم پر ٹریفک ہونی نہیں چاہیے لیکن ابھی نا کیا کہہ سکتے ہیں کائنڈلی کوپریٹ جازل زیمل اور ارم کو پوری بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے وہاں سیچوشن انڈر کنٹرول دیکھتا تھا ماروش کی طرح بڑھا کیونکہ بس جلپکار کو ہٹ بڑھا ہٹ میں اوپر جاتے دیکھ چکا تھا جسے اپنی جانر اپنا ریکارڈ اتنا عزیز تھا کہ حملہ ان جانے پر اپنی اولاد کو خطے میں جھونکتا وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھا کیونکہ اس کی آرڈر پر بیلنگ کی اچھت پر ہیلیکاپٹر تیار ہو چکا تھا میکنہ وہ یہ نہیں جانتا تھا اس پر اس کا پال آئی طرح سے کندرول اس کی ٹیم سے پڑھا جن کے ہاتھوں سے بچ نکلنا اب ان کے بس کی بات نہیں لیٹسی کیا ہوتا ہے ماروش بہت ہی اشیاری سے اپنی سہانت کا استعمال کرتی اور تضاکہ میں سلسل بلتی ہدایت کو فالو کرتے ظلفکار کی خفیہ لائبریری تک پہنچ چکی تھی مگر پچھلے پندرہ منٹ سے بہت ساری فائلز کھنگال نے کے باوجود وہ اب تک ظلفکار کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی تھی الماریوں میں فائلز بائیر پھینکتے اچانک ماروش کو محسوس ہوتا جیسے الماری کے پیچھے والی دیوار میں کچھ عجیب پنتا موجود باقی فائلز بھی نیچے کی راتیں ماروش نے اس دیوار پر دباؤ ڈالتے سے ہی لانا چاہا جب اس کی بہت باہر کی کوشش سے کافی دیر بعد جا کر وہ لڑکڑی کی بنائے گی دیوار وہاں سے ذرا سی کھسکی تھی جسے دیکھ ماروش کے چہر پر مسکرہت بکری تھی ماروش نے امت نہ ہارتے اپنی ساری طاقت صرف کرتے سے ویسے پیچھے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا جیسے ماروش وہ دیوار ہٹانے میں کامیاب ہوئی سامنے ایک اور لوکر موجود تھا جسے دیکھے ایک پل کے لئے ماروش پریشان ہوئی مگر پھر کچھ سوچتے ماروش نے ارتضا کی دیگی جدیتر سے بنائے گی چابی کو اللہ کا نام لیتے اس میں ڈال دی چابی کو کھوماتے کلک کی آواز پر لوکر کھلتا چلا کہ ماروش ارتضا کا سوچ کر مسکرہتی جس کے ساتھ موجود نہ ہوں گر بھی اس کے ساتھ تھا ماروش نے آت پڑھ آتے اس لوکر میں موجود بہت ساری فائلز میں سے ایک اٹھا کر کھولی تھی جس سے دیکھ ماروش کی خوشی کے کوئی ٹکانہ نہیں رہا تھا وہ ذولفکار کی خلاف تمام ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی اس سے پہلے کہ ماروش کو ساری فائلز وہاں سے نکالتی اپنے پیچھے ذولفکار کے آواز سنتے وہ چھٹکے سے پڑھ دی تم یہاں تو اس کا مطلب تم بھی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئے آخر ثابت کری دیا نا کہ تمہارا تعلق کسی گھٹیا خاندان سے ہے ماروش کو سامنے دیکھ ذولفکار کے چہرے کا رنگ بدلا مگر اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل دیکھ کر ذولفکار کی آنکھوں میں نفت پھر گی وہ سمجھ گئے کہ ماروش بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی اور اتنے سالوں بعد چاہنے کہ اس کے پاس آنے کا مقصد بھی یہی تھا تو تیرے وگرہ بغیرہ تو بندہ ہی کچھ نیزورف کر دا سب کی منع کرنے کی باوجود اپنے گھر میں آستین کا سامپ پالتا اپنے باپ کو تھوکا دے کر ٹھیک نہیں کری تم ابھی بھی وقت ہے میرا ساتھ دو زندگی بچ سکتی ہے تمہاری ذولفکار ہاتھ میں پس تول دھامے ماروش کی طرف بڑھتے ہوئے بولا گھن ناتی ہے مجھے اب اس باپ نام کے لفظ سے بھی نہیں مانتی ہے تم جیسے درندے صرف انسان کو اپنا باپ اور اگر مجھے اپنی زندگی پیاری ہوتی تو آج یہاں موجود نہ ہوتی انسانیت کے ناتے میرا مشروع تم اسے ہرینڈر کر دو مرنہ تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا ماروش نے ذولفکار کو خود پر گنت آنے دیکھنے کے باوجود بھی بینہ ڈرے جواب دیا تب اس کے اتنے ڈر انداز پر ذولفکار حیران رہ گیا اگر تم یہ سمجھیں میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے میں دیا سب سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ذولفکار کی بات پر ماروش ہنسی تھی مرد تم سے میں ترلی کے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے مگر پھر بھی اس کے چہرے پر خوف شبہ تک موجود نہیں تھا وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ اتناز جلدہ سے یہاں پانچ کے ذولفکار کو اس کے خلاف موجود تمام ریکارڈ کے ساتھ اسے آریسٹ کر لے جبکہ ذولفکار کی گریفت پسٹل پر سکتی اور کسی بھی وقت گولی چلا سکتا تھا ہم دیکھو ایسے بری کسی نے پھیر نہ گولی کھا کے بھائی ہی تو اتناز جلی سے اوپر آلے پورشن میں پہنچتا جب اسے وہاں ایک طرف سے ہمائیو آتا دکھائی دیا اور اتناز کے اندر کی آگ کل رات والا باقیہ سوچ پھر بھڑکوٹی تھی اگر صبح والا معاملہ شروع نہ ہوتا تو اتناز صبح ہی سب سے پہلے ہمائیو کا کام تمام کرنے کا رات رکھتا تھا اس معاملے میں اسے پوری طرح سے علچا کہ ہمائیو کا سبق نہیں سکھا پایا تھا مگر دیر ابھی بھی نہیں ہوئی تھی ہمائیو ارتضاء کو گلزار سمجھتے اس کی طرف بڑھا گلزار جلدہ سے میرا بابا کا یہاں سے نکلنے کا ارتضاء کرو جلدی کرو بولو کسی بھی بکتوں پر پہنچتے ہوں گے ہمائیو کی ندانی پر ارتضاء مسکر ہے جبکہ اپنی تی پریشانی کے جواب میں اسے ردے مر پر ہمائیو نے چھمبے سے ارتضاء کو گھورا تھا مگر ارتضاء کے چہرے پر موجود پوری سراریت اسے کسی اور بات کا پتہ دے دی کون ہو تم ارتضاء کی آنکھوں میں دہشت بھائی اپنی طرف بڑھتے دیکھ ہمائیو کی آواز خوف سے کھا پی تھی کیونکہ ارتضاء اپنے چہرے پر چڑھایا ماسک اتار چکا تھا تمہارا باپ میجر ارتضاء سکندر ارتضاء نے ایک زوردار پانچ ہمائیو کے موپر دے مارا جس کی شدت تھی سخت تھی کہ ہمائیو زمین پر جا گئے اور اس اپنے اگلے دان ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے در ارتضاء پر جوابی حملہ کرنا چاہا مگر ارتضاء نے اسے ایسا کوئی بھی مواقع دیئے بگر اس کو بوری طرح پویٹ ڈالا تھا جب ارتضاء کو لگا کہ اس میں جان تقریباً ختم ہونے والی تو اسے عدم ہوا حالت میں زمین پر پھینکتے ماروش کی طرف بڑھا جسے اندر سے گولی کی آواز سنائی دی تھی ارتضاء مہا گیرے آدمی اور چیزوں سے بھلانس پر جلی سے اندر داخل ہوا لیکن سامنے کا منزہ دیکھتے ارتضاء ماروش کی طرف بڑھا جلوپکار نے ماروش پر گولی چلا دی تھی جو ماروش کے ایک اکتم سائیڈ پر ہو جانے کی ورہ سے محسوس ہو گئی تھی جلوپکار دوبارہ ماروش پر گولی چلانے والا تھا جب ماروش نے پھر سے سائیڈ پر ہونا چاہا ماروش ارتضاء کا انتظار کرتی جان بوز کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی ماروش کا پاؤں وہاں پڑی ایک رسی میں اُلج گئے اب کیسے بچو کی میری پیاری بیٹی اس کو وہاں بے بس ہوتے تھے ایک زلوپکار نے خوش ہوتے زوردار کہہ کل اگر ماروش پر گولی چلا دی مگر ماروش کو لگنے سے پہلے ارتضاء نے اس کو اپنے حسار میں لے دے اپنے چوڑے وجود کے بیچے چھپا لیا تھا جس کی والا سیرک کے بعد دکھرے دو گولی ارتضاء کے کندر بازوں میں پیوست ہوئی تھی ارتضاء ماروش ارتضاء کا خون نکلتا دیکھ چیخی تھی ارتضاء سکندر کو اپنے سامنے دیکھ زلوپکار مزید بکھلا کے کیونکہ ارتضاء گولزار کے کیٹٹپ سے کافی حد تک باہر آ چکا تھا زلوپکار کی بکھلاٹ کا فائدہ اٹھا تھا ارتضاء نے بینے اپنے زخمی ہونے کی پرواہ کیا اس کے دونے بازوں پر فائر کرتے ہیں اسے بے بس کر دیا ارتضاء آپ کا خون بہت زیادہ پیار ہے پلیز آپ اس بازوں کو زیادہ موف پت کریں ارتضاء کے بازوں کندے سے فوارے کی طرح خون نکل رہا تھا مگر اس کو اس وقت اپنے درد کی زیادہ برابط پرواہ نہیں دی مگر ماروش نے زیادہ سے زبدستی گن چھین لی تاکہ اپنے دائیں بازوں کو زیادہ نہ ہلا سکے ارتضاء کو ماروش کی طرح متوجہ دیکھ زلوپکار نے وہاں سے فرار ہونا چاہا مگر وہ دونوں اس کی حرکت سے باخبر تھے وہی رک جاؤ زلوپکار بڑنا ٹھیک نہیں ہوگا ماروش کی بات پر توجہ دیا بگر زلوپکار نے جلی سے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر ماروش کی چلائے کی گولی ٹانگ پر لگنے کی ورہ سے وہ لڑ کھڑا کر نیچے جا گیا نیچے گردتے اس کی آنکھوں میں اپنے دردناک انجام کا خوف نمائیا تھا تم لوگ یہ ٹھیک نہیں کرے چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگ کو اٹھل سکندر پہلے پہلے تو صرف تمہاری پھپو کا حشر بگا رہا تھا مگر اب تمہارے پورے خاندان کا وہی حال کروں گا جن کا انجام دے کے اپنے باپ کی طرح تم بھی موت کو گلے لگانے کو تیار ہو جاؤں گے زلوپکار جانتا تھا آئی ایس آئی کے ہاتھ لگنے کے بعد اب اس کا کتنا عبرتناک انجام ہونے والا ہے اس لئے اس نے اٹھل سکندر کو غصہ دلانا چاہتا کہ دیش میں آ کر وہ اسے مار دے لیکن وہ اٹھل سکندر کو ٹھیک سے جانتا نہیں تھا مان گیا میں تمہیں زلوپکار سامت خان بہت ہی شاتر اور گھٹیا دماغ پایا تم نے کاش کہ اس کے نام کی طور پر میں تمہیں اتنی آسان موت دے سکتا مگر نہیں اتنی جلدی تمہیں ختم کر کے جہانم میں نہیں بھیجنا چاہتا ابھی تو تمہارے اور تمہاری اولاد کو تم لوگ اور ظلم کا حساب سوط سمیت لوٹانا ہے پھر تمہارے یہ مرنے کی خواہش بھی پوری کر دوں گا ارتضاء زلوپکار کے موں کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا جس سے زلوپکار کو اپنے جبرہ ٹوٹتا و محسوس ہوا اس سے پہلے کہ ارتضاء اس کو اپنے کہہر کا نشانہ بناتا ہے رینجرز آرمی کے ہلکار وہاں پانچ چکے تھے ارتضاء کے شارع پر انہوں نے زلوپکار کے دونوں ہاتھوں میٹ کرنیاں پہنا دی تھی بہت جلد ٹارچر سیل میں ملاقات ہوتی ہے تم سے زی ایس کے کہ میرا انتظار کرنا ارتضاء کی آنکھوں میں موجود انتقام کی آگ میں زلوپکار کو اپنا عبرتناک انجام صاف نظر آرہا تھا اور زندگی میں پہلی بائس نے خوف کھا دے اپنی جلدے جل مر جانے کی دعا مانگے تھے تو پتر ہونڈ بگا رہا تھا تو پتر نہیں کہنا ہی نہیں تو بگا رہا تھا تو ہونڈ جانا دعا مانگیں گا اپنے موت دیا مر جانے ہا ارتضاء پلیز آپ چلیں ہسپٹل آپ کا خون بہت جارہ بے گیا آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے مارش ارتضاء کی بگردی حالت پر روتے ہوئے بولی مگر ایک پر پھر اپنی آنکھوں سے اپنی ٹیم کے باقی لوگوں کو بھی صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا میجر طرح سے کندر اس کی ٹیم اپنے سب سے بڑے اور مشکل تری مشن میں کامیاب ہو چکی تھی جنرل یوسف سے کیے گئے حد کے مطابق ارتضاء نہ صرف صلف کاروز کے بچوں کو تمام ثبوتوں کے ساتھ زندگی رفتار کیا تھا اپنی جان پر کھیل کے اتنا خطرناک پیشن کرنے والے ان گمنام ہیروز نے پیشن آت گمنامی رکھی تھی پڑی عوام میں تیچی قبر سن کے خوشی کی لہت دور کی نجانے کتنے خاندانوں کو نئی سمکی مل گئی تھی سب لوگ اپنے گمنام ہیروز کو تو نہیں جانتے تھے مگر ان کے دل میں ان سب کی سلامتی اور خوشیوں کی دعائیں نہیں کر لی تھی اٹسہ کی وجہ سے وہ سب لوگ ستا ہسپٹل میں آئے تھے ماروش کا رو رو کر برا حال تھا اٹسہ نے اسے بچانے کے لئے خود کو قربان کیا تھا اٹسہ نے کیا گیا وعدے پر برا اوترا تھا مگر ماروش کو لگ رہا تھا کہ تھوڑ دیر مزید اٹسہ کے ہوش میں آنے کا پتہ نہ چلو تو اس کی سانس بند ہو جائے گی ہم انہوں سمجھ نہیں ہیں دیرہ دونہ جیہانے واریاں آئی ہیں یہاں کدیو گولی کھا کے پائے گیا کدیو گولیاں کھا کے پائے گیا کھا دیا ہمیں دو دو ہی ہے میرا خیال شہید انہیں تین کھا دیا ہمیں حرم کو بھی تھوڑتے پہلے جازل نے کھر پیج دیا تھا کیونکہ اس کی کھر والے بھی اس کی وعدہ سے بہت پریشان تھے حرم ارتضاء کے سہارت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا مگر پھر کھر والوں کا خیال آتا ہے جازل کو ارتضاء کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے کا کہتے ہیں وہاں سے نکل آئی تھا حرم کو بھیج کے جازل نے کنکیوں سے زیمل کی طرف دیکھا جس نے اسے ایک بار بھی بات نہیں کی جو ہم سلسل اسے اگنور کیے ہوئے تھے زیمل ماروش کے پاس پیٹھ ہی تھی اس لئے جازل نے اسے مخاطب نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا ہمیشہ میں جو حرکت میں بھی کرنے جا رہا تھا وہاں سے جان بچ گئی تھی مگر اب زیمل سے بچنا کافی مشکل تھا وہ جازل کا ایسے اگنور کی ہوئے تھے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو جازل اسے آرام سے بات کرنے کے مون میں تھا لیکن اس وقت جازل کا دل صرف اور صرف ایتزا کی فکر میں بے چین ہوئے تھا جس کا آپریشن جاری تھا ایتزا نے آج ایک ٹیم لیڈر ہونے کا حق پورا حق ادا کیا تھا اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر پہلے ان سب کے پاس موجود روڈینہ لحاظ سے گائیڈ کرتا رہا اور جب وہاں سے تمام حالات انڈر کنٹرول ہوئے تو ماروش کو خطر میں دیکھ اوپر کی طرف پڑھ گیا ماروش کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا ماروش کو لگتا تھا کہ اس کا عشق ارتضاء سے کندر کے لیے لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا جس شخص کو اپنی تھی تکلیف میں بھی اپنے گھر والا اور اپنی ٹیم کا خیال تھا اس کا کھڑوس مگر بہت ہی پیارا دل لکھنے والا میجر ہر معاملے میں ہمیشہ پرفیکٹ ہی تھا اس وقت سے تو اوپر والا بھی ہمیشہ ہر کام میں سے سرگھرو کرتا تھا سائمہ بیگم مراسب صاحب سے مل کر رہم جلی سے رہاب کی طرف پڑھا کیونکہ ان کی طرف سے رہاب کی خرابتے بیٹھ کر سن کر رہم بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہوا تھا اور ہم نے روم میں داخل ہوتے بیٹ پر لیٹی رہاب کی طرف پڑھا تھا رہاب پر نظر پڑھتے رہم کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں چکٹ کر مسل دیا رہاب تین دنوں میں اسے بیمار صدیوں کی بیمار لگی تھی اور ہم کو ذرا اندازہ نہیں تھے کہ اس کی گمشود کی گھر رہاب پر اتنا برا سر پڑھے گا اور ہم نے رہاب کے پاس بیٹھتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشتے گہری نیند میں دی اور ہم کا پرشدت لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا ذہن بیدار ہوا تھا جب بہت کوشی رکے پاتے آپ اپنی بوچل پلکوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم کو سامنے دیکھ رہاب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک کو بھی مگر اگلی لمحے وہاں اداسی پھیل گی رہاب نے اپنی نام آنکھیں واپس بند کر دی تھی اور ہم نے حیرانی سے رہاب کی کیفت نوٹ کی اور رہاب کی ذینی آرت کچھ کچھ سمجھ رہا تھا شاید رہاب اس کی ماں موجود کی اپنا مہم سمجھ رہی تھی اور ہم پلیس واپس آجیں میں بھول چکیوں کیوں کہ آپ کے بغیر جینہ مر چاہوں کی میں رہاب کی بڑا ہٹ پر بہت مشکل سے رہاب کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں رہاب نے فورا ہاتھ بڑھا تھے اپنے پوروں پر چل لیا رہاب میری جان میں بالکل ٹھیک ہو اور زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہو کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں ایک پار آنکھیں تو کھولو رہاب کی محبت پر ہی پکار پر رہاب نے فورا ہاتھ سے آنکھیں کھولی تھی اور رہاب کو مسکراتا دیکھ چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اس سے یقین کرنا چاہتی ہو واقعی اس کے پاس موجود ہے بھی یا پھر اس کا کوئی وہم ہے مگر اس پر تو اس کے چھونے پر بھی ارحم مہاں سے غائب نہیں ہوا تھا رہاب دیوانوں کی طرح ارحم کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوٹی اس کے ہونے کا یقین کر دی جیسے اس اس بات کا یقین ہوا کہ اس کا وہم نہیں ارحم سچ میں اس کے پاس موجود ہے اس کی دعائیں سن لی گئی تھی ارحم لوٹ آیا تھا ارحم جو حیرہ سے رہاب کے اپنے لئے بے پناہ محبت اور اس کا پاگلپن دیکھ رہا تھا اس کے سینے سے لگنے پر ارحم نے اس کے بازو پھیلاتے اسے خود میں بھینچ لیا اور اس کے کھلے بالوں میں انگلے چلا تھے اس کے دل سے محسوس کرنے لگا رہاب کافی دیر تک ارحم کی سینے سے لگی آنسو بہاتیری جب کافی دیر بار خیال آنے پر اسے الگ ہونا چاہا مگر ارحم نے ایسا نہیں کرنے دیا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے اتنا پیار کر دیا اور ہم نے رہاب کے بال کردن سے ہٹا دے اپنے لب رکھے دے رہاب اس کے لمس پر قسم سائی تھی آپ کہاں تھے تین دن ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی ایک بار تو بات کر کے بتا دیتے آپ نہیں جانتے میں نے یہ تین دن کی تین ازدیت میں گزارے رہاب نے ارحم کی دھیلی پڑتی گریف سے نکلتا شکوا کی نانداز میں اس کی طرف دیکھا تھا سویٹ آٹ کل رات آیا تو تھا مگر تمہیں اپنی نیندیتی پیاری تھی کہ مجھے کوئی لفٹی نہیں کروائی تو ہم آئیو سو کر واپس لوڈ گئے اور ہم نے آنکھوں میں شرارت پھرے بیچارہ سامو بناتے ہوئے کا جس اب اس کی بات سنتے رہاب نے گزر بھی یقینی سے آنکھیں پھارے سے دیکھا تھا مطلب کل رات میرا وہم نہیں تھا آپ سچ میں میرے پاس آئے تھے اور ہم آپ کتنے بڑے چیٹر ہیں مجھے جگائے بغیر مجھ سے بات کیے بغیر خاموشی سے اور چلے بھی گئے رہاب کو اس کی مسکرہات مزید تب آگئی تھی جس پر اس نے ارحم کے بال اپنی مٹھیوں میں نوش لئے تھے اور ہم اس کے انداز پر ہستے اپنا بچاؤ کرتا رہ گیا اور اگلے لمحے رہاب کو بعد اسے تھام کر بہت ہی نرمی سے بیٹ پلٹ آ دے اس پر چھک گیا تھا اس دن تو میں اپنا گفت نہیں لے پا مگر آج اپنی پسند کا گفت ہر حال میں وصول کر کے ہی رہوں گا اور ارحم رہاب کی کان کی لو چومتے سرگوشیانہ لہجم بولا جب اس کے بہکا و انداز رہاب کی دھڑکے نے منتشر کر گیا مٹ تھا بیٹ ٹھیک نہیں رہاب نے کھبرائے تھے ہلکا سا اتجاز کیا تھا ورنہ دل تو آج بھی اس کی قربت کا خواہا تھا بھئی تو ٹھیک کرنا چاہا رہو اور ارحم رہاب کی بات گردن سے ہٹھاتے وہاں لب رکھتی تھے جب اس کے شدد پرے انداز پرے ارحم نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی ابھی تھوڑ دے پہلے تو بڑا پیار جتایا چاہ رہا تھا اب کیا ہوا اور ارحم رہاب کے سرک پڑھتے چہرے کی طرف دیکھتا شوکی سے بولا جس پرے آپ نے شرمات دے اس کے سینے میں ممون چھپا لیا ماروش کو تھوڑ دے پہلے ڈاکٹر نے ایتزا کے اپریشن کامیاب ہونے کی خبر دیتے جیسے زندگی کی نوید سونا گئی ڈاکٹرز کے مطابق کچھ دیر تک ایتزا کو ہوش آ جانا تھا جس کا ماروش کو شدد سے انتظار تھا ماروش جیمل کو بتاتے شکرانے کی نوافل پڑھنے چلے کی جب وہ نوافل عطا کر کے لوٹی تو جیمل کو کورڈور میں پر انتظار کرتا پایا مہی چلی سے انتظار پڑھنا ایتزا سر نے بیٹ کی طرف بڑھی ماروش کی نظر ایتزا کے خبرو چہرے پڑھتی اور ہمیشہ کتا ہے اس کے دل میں ایک ہیال گوزہ کہ کوئی اتنا مرد اتنا خوبصورت اور پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے ایتزا کے گھنے سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے ماروش کو اپنا سید بنانے والی اس کی سیرزدہ آنگی اس وقت بند تھی مگرور کھڑی ناگنا بھی مضبوط ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست اس وقت بلکل ساکتے ماروش نے ہاتھ بڑھات اس کی گھڑو والی جگہ کو چھوہ جب ایتزا کے چہرے پر چانک اپرتی مسکرات دیکھ ماروش نے زندی سے ہاتھ پیچھے کہہ چاہتا مگر اس سے پہلے ایتزا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں گیت کر چکا تھا یار یہ کیا دور دور سے پیار کریو ذرا قریب آ کر جب بیت پوچھو میری ایتزا ماروش کو بارفت کیسے دیکھتا بولا آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو چکا تھا بغیر کسی نقصان بغیر کسی قربانی کے وزیعہ اس کے کو اس کے انجام تک پہنچا چکے تھے ایتزا آج بہت خوش تھا دنیا کی ساری خوشی ہیں اس کے پاس تھی دن میں سب سے پڑی خوشی اس کی ماروش تھی جیسے خطرناک لوگ کی دور سے پوچھنی ٹھیک ہے ماروش نے اتزا کی قیاد سے اپنے ہاتھ چنانے کی کوشش کی مگر ہمیشہ کی طرح نہ کام نہیں تھی کیونکہ وہ خود بھی اتزا سے فرار ہونے میں کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتی تھی اچھا تھی تو پھر رکھو میں بتاتا تمہیں کتنا خطرناکو میں اتزا نے ماروش کا ہاتھ کھینچتے سے اپنے سینے پر گریا تھا جبکہ اتزا کی جوٹ کی خیال سے ماروش کی چیخ نہیں کر گی اتزا یہ کیا کریں آپ آپ کو ہرٹ ہوگا ماروش نے اتزا کے اوپر سے ہٹنا چاہا مگر اتزا ایسا نہیں کر پائے تمہارا قریب آنا مجھے کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا بلکہ تمہاری قربت سے زیادہ سکون کا باعث اور کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے میرے اتزا نے ماروش کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ دیکھا آپ جانتے ہیں ہر انسان اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے مگر میرا ہمیشہ ایک ہی خواب رہا ہے اتزا سکندر کی زنگی میں سب سے اہم ہونے کا میں چاہتی تھی کہ کبھی میجر اتزا سکندر مجھ سے بھی اسی طرح نرم لہجم بات کرتے جیسے اپنی قریبی لوگوں سے کرتے ہیں ایک ٹائم پر تو ایسا لگا تھا کہ شاید میرے خواب کبھی پورا ہی نہیں ہو پائے گا آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اپنے ماضی کے بارے بات کرتے ہیں ماروش کے آنکھیں نہیں بھیگی تھی کیونکہ اتزا سکند دینا میں جتنا پیار جتیزت دی چکا تھا ماروش کی پچھلی ساری زندگی کو پیچھے چھوڑ گیا تھا اچھا جی میری چاند ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی تم سے نفرت کیا تمہاری تکلیف پر تم سے زیادہ میں دھڑ پاؤں ہن چھتر کھائے لے گا میرے کولو دندیاں گلنہ کر کے جی تو مونو ڈاگ لگیا ہندے سی اور خیال کردہ سی چیز دا اچھا نے ماروش کی چھوٹی سی ناک کو دانتوں میں لیتے ہلکا سا بائٹ کیا ماروش اپنی ناک سے لاتی اچھا کو گھور کر رہے گی کہہ رب میں کیا کروں کہا تھا تم سے اتنی میٹھی اور نرم ہو کسی دن کھا ہی نہ جاؤں میں تمہیں اچھا کی بے باقی پر ماروش کانوں تک سرکی جی اس حالت میں بیواز نہیں آیا تھا اچھا آپ بہت بے شرم ہیں ماروش اس سے زیادہ کچھ بولی نہیں پائی اب بھی کہاں ابھی تو میری بے شرمی دکھانا باقی ہے اچھا نے ماروش کے اونڈے پر اپنی انگلی پیڑ دی اچھا آپ کیا کریں گے ہسپیٹل ہے کوئی بھی اندر آ سکتا ماروش اچھا کی بڑتی جسارتوں پر خبراتیں دوری ہوں مگر اچھا سے واپس اپنے قریب کر گیا تھا زیمر اچھا کی ہوش میں آنے کے بعد ماروش کو بتا کر گھر واپس آگی پچھلے تین دنوں کی ذہنی ٹینشن و مسلسل کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکن ہوگی شکار تھی اور اوپر سے اس دن میں جو کچھ ہوا تھا یہ بات زیمل کو اندر تک ہلا کر رکھی جازیل اکر پیپر سائن کر دیتا تو یہ بات دماغ میں آ دے زیمل کو لگتا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے جازیل ایسا کیسے کر سکتا تھا زیمل کو جازیل کا آرام سے سونیا کے ساتھ نگاہ کے پیپر پر سائن کرنا کسی صورت حضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ زیمل کے مطابق تو جازیل ارام کی موجود کی وجہ تھی تھا زیمل اپنی سوچوں میں انسی دل میں پکا ہت کر چکی تھی کہ جازیل سے کسی صورت بات نہیں کرے گی کہ جازیل کے نزدیک اگر اس رشتے کی ذرا بھی ایمیت ہوتی تو وہ کبھی سونیا سے نگاہ پر آمینہ بھٹا زیمل اپنے کیالوں میں گیلے بالوں سے ٹاول نکالتے پاس چکے چیر پر ڈالتے اپنے بال سے حرانے لگے جب اسے اچانک اسی کی گہری نگاہوں کے تپش اپنے وجود پر محسوس ہوئی زیمل جیسے پلٹی اس کا دل تھک سے رہ گیا جازیل بڑی ریلیکس انداز میں اس کے بیٹ پر لیٹا پوری توہجہ سے زیمل کو گھوڑ رہا تھا زیمل اس وقت سورک لباس میں بینا دوپٹے کے گھولے بالوں کے ساتھ اس کو اچھا خاصہ بھہکا گئی تھی زیمل نے جلی سے دوپٹے کی تلاش میں نظر ہو جنانی چاہیے مگر دوپٹہ وہاں ہوتا تو ملتا آپ یہاں کیا کریں آپ میں ذرا مینرز نہیں ہے زیمل کو جازیل پر بہت اس قدر غصہ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کس وقت نہ جانے کیا کر گزرے بلکل کسی کے روم میں بینا جارت داخل ہونا غیر اکلا کی حرکت ہے مگر میں تو اپنی بی بی کے روم میں آیا ہوں زیمل جازیل نے چہرے پر خوبصورت ہی مسکرہ سچائے زیمل کی طرف قدم بڑھائے تھے کچھ نہیں لگتی میں آپ کی جس تھی آج بہت شاک ہو رہا تھا نا نکاح کرنے کا جائیں اسی کے پاس اور وہیں رکھ جائیں میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے زیمل جازیل کو اپنے قریب آتا تھے غصہ سے بولی مگر جازیل اسی طرح دل جرانے والی مسکرہ ہٹ لے اس کی طرف بڑھ رہا تھا مطلب تم چاہتی میں سونیا کے پاس چلا جاؤں جازیل کو دکھتے نہ دیکھ ماروش نے بھی اپنے قدم پیچھے کی طرف لے جانا شروع کرتی تھے ہاں تو اسی سے نکاح کرنے کے لیے تو آپ بہت بے چین ہو رہے تھے آپ زیمل کو اچانک رکچانا پڑا تھا کیونکہ پیچھے اس کا رائٹنگ ٹیبل پڑا تھا زیمل نے مہاں سے نکلنا چاہا مگر جازیل اس کے عید کے تھا ہاتھ اکتے اس کی راہیں مستود کر گیا تھا بھاگ کہا رہی ہو ڈیر وائف اگر لڑنا چاہتے تو ڈٹ کر رہو ڈر کس پاتھ گیا جازیل نے اس کے قلعے بازلوں میں چہرہ چھوپات اس کی مسورکن خوشکو اپنی سانسوں میں اتھاری تھے دیکھئے مسٹر جازیل میرے سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے لڑنے کا زیمل نے جازیل کی سینے پر دونوں ہاتھ اکتے سے دور اٹھانا چاہا مگر نتیجہ میں جازیل اس کے مزید قریب ہوا تھا زیمل آپ سوچ بھی کیسے سکتی کہ میں آپ کے جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں آج جو کچھ بھی ہو وہ صرف ان لوگوں کا سوچ اور سمجھے پلان تھا میں صرف اٹھانا چاہے کہنے پر ٹائم بیسٹ کر رہا تھا تاکہ اوپر ماروش کو ٹائم مل سکے جازیل زیمل کا چاہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کو پیار سے سمجھاتے بولا جب اس کی بات پر زیمل نے سوالیں نظر سے دیکھا ہاں میں سب چاندہ تھا اٹھانا مجھ سے کانٹیکٹ میں تھا اور ہمارے یہ ڈراما تھوڑتے میں زید چلنا تھا مگر اس کھٹیا شخص کی بات کی وضع سے تیش میں آتے میں نے پہلی ڈراب سینڈ کر دیا آپ دیسا سوچ نہیں ہے ویسا کچھ نہیں ہے سونیا تو کیا اس دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہمارے درمیان کبھی نہیں آسکتی ہاں اگر کوئی اور زیادہ حسین ہوئی تو سوچا بھی جا سکتا ہے جازیل کی بات سنتے چاہاں زیمل کے اندر لگی آگ کام ہوئی تھی بھائی اس کی شرایط میں کہیں آخری بات پر زیمل نے مسئلی غصہ دکھاتے پھر سے سے دور ہونا جا مطلب آپ سب لوگ اس ڈرامے سے واقف تھے ایک میں ہی بے وکوف پاکلوں کی طرح وہاں پر روتی چیختی دی زیمل اپنی حالت سوچتے اپنے مزاق بنایا تھا بیسے سونی جیسے بھی دی مگر ایک بات کے لئے تو مجھے اپنا احسان مند کر گئی جازیل کی بات پر زیمل نے حیران ناجوسیس کی طرف دیکھا کیا مطلب کس بات پر زیمل کی سندیتہ انداز کو دیکھتے جازیل نے بہت مشکل سے اپنی حنسی رو گئی تھی یہی نکاح والی بات یعنی ورنہ مجھے پتا کیسے چلتا کہ میری بیوی میرے پیار مچتی پاکل ہے کہ اپنی جان تو قربان کر سکتی مگر مجھے کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتی جازیل نے زیمل کو دیکھتے حنس دے گا جبکہ زیمل اس کی بات کا مطلب سمجھتے سے کھورا تھا مگر جازیل کے اچانک بدلتی نظر اچھا خاصا کنفیوز کر گی مجھے بہت سارا پیاس لگی جازیل نے زیمل کے رس پر علال ہوتے ہیں ہونٹو کو دیکھتے اس سے کہا آپ پلیس پیچھے ہٹے میں آپ کو پانی لا دے دیوں زیمل اس کا مفہوم سمجھے بغیر سات کی سے بولی مگر مجھے تو اس چام کی پیاس سچواتھ ہر حال میں بچا کر ہی رونگا اس سے پہلے کہ زیمل جازیل کی بات سمجھ کے دور ہوتی جازیل پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر چھکیا تھا آج جازیل کی حویلی میں رونگ اور بہارے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ آج حویلی کے کلوتے چشمہ چراکی شادی تھی جس میں شرکت کرنے کے لئے ارتضاء ماروش اور رہابت اپنی فاملیز کے ساتھ آم بہن جوئے تھے سب لوگ ان کی خوشی میں دل سے شریک ہوئے تھے ان سب کی زندگیوں میں سے کم کے بادل چھٹ چکے تھے زیمل کو سٹیچ پر جازیل کے مقابل لاکر بٹھا دیا کہ دونوں کے جوڑی بے انتہا حسین لگ رہی تھی جازیل گاؤں کے رواز کے مطابق شیربانی میں ملبوس کسی ریاستی شہزادہ سے کم نہیں لگ رہا تھا جبکہ زیمل بھی سرکھ رنگ کے بیش قیمت ہاندانی لباس اپتن کے بھاری جوڑری میں اس شہزادے کی نازک سی حسین شہزادی لگ رہی تھی جازیل بینا کسی کا لحاظ کی زیمل کو محبت پاشنے ودا ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا زیمل سب لوگوں کو چھیڑتے ہوئے کتنی بار اس کو منع کر چکی تھی چھیڑتے دیکھ مگر جازیل اپنی بیواقیوں سے مزید زج کی ہوئے تھا جازیل ابراہیم آج کے دن تو اپنی چھچوری حرکتوں سے باز آ جائے آپ کو پورا خاندان جمع ہے زیمل کی ہلکی سے بڑ بڑا ہاتھ سنتے جازیل نے ایک زوددار کہکہ لگا ہے ان سب کے نزدیک میں بہت ہی شریف سائنس آنو اس لئے میرا چھچورپن بھی اچھا لگے گا جازیل زیمل کی طرف ہلکہ سے چھکتے سرگوشی کرتے بولا اپنے ہوتوں کا لمس بھی وہاں چھوڑتے زیمل کی پہلے سے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں مزید منتشر کر گیا زیمل صورت ہوتی اس کی محبت پر سرگوشیاں سنتے اپنی لائف کے سب سے زیادہ خوبصور لمحات پر انجوائے کرنے لگی تھی ارہم آپ کو یہ ساری پسند تھی کیا منہ تو لگتا اگر ذرا تیز چلی تو یا تو یہ ساری نے کھل جانا ہے یا میں نے ضرور گر جانا ہے رہاب اپنی پرپل ساری کا پلو ٹھیک کرتی ارہم پر گصہ تھی کہ آج پہلی بار اس نے ساری پہنی تھی مگو اس میں لگی اس وقت اتنی دلکش رہی تھی کہ ارہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھی رہاب کو اپنی باہوں میں اٹھا یہاں سے غائب ہو جائے وہ اس سین پر ہی کو اپنی محبت کی برساد میں پھکو دے سویٹ آرٹ میں تمہارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس لئے تو چلو فکر مت کرو تو میں گرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھوں گا ارہم نے رہاب کو اپنے ہونے کام اپنی محبت کے احساس دلیا تھا جس پر رہاب نے بھی جاننے ساری نظر سے ارہم کی طرف دیکھا جس وقت فریم کلر کے کرتا شلوار میں بہت ہی انڈزم لگ رہا تھا چاچی وہ چاچو کی طبیت اچانک قراب ہو گیا وہ آپ کو بلا رہے ہیں ماروش اور چاسل کی بہنوں کے ساتھ باتیں کریتی تلہ اور حادی کی بات پر فوری ارہم کی طرف پڑی جہاں ارہم کی طرف قدرے الگ ترک کونے والے ڈیبل پر بیٹھا نظر آیا تھا ارہم اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا مگر اس کے ذکھا میں بھی مکمل طور پر بھرے نہیں تھے ماروش ارہم کی لحاظ سے دھیان رکھ رہی تھی جس ورہ سے اس کی ذرا سی طبیت قرابی کا سنتے ماروش بھاگیا ہی تھی مگر آگے سے اجتزا کو سینے پر ہاتھ باندے شوک انداز میں اپنی طرف دیکھتا پا کر ماروش اس کی شرائط سمجھ گی تھی اجتزا یہ بھلا کیسا مزاک ہوا کیا مزاک ہوا آپ جانتے میں کتا سخت درگی تھی ماروش نے بلیک کمیشل وار میں کریم کلر کی گرم چادر کندوں پر ڈال کر پیٹے پہ ہاتھ ڈیشنگ سے اجتزا سکندر کی طرف دیکھا جو اس وقت پہ موجود بہت زی رٹیوں کی نظر کا مرکز تھا مزاک نہیں تھا یہ سچ تھا تمہارے بغیر اس دل کی حالت واقعی بگر جاتی تمہارے پاس را کرو دور مت جائے کرو اجتزا نے بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر بلیک اور سلور کنٹراس میں ملبوس ماروش کو دیکھا جو اس وقت اپنی تمام تر رنائیوں سمجھ اپنی زر لگ جانے کی حد تک ہسین لگ رہی تھی ماروش کی ذرا سی بھی توجہ خود سے ہٹ کر کسی اور کام میں تو اعتزا برداشت کر رہی نہیں سکتا تھا میجر صاحب زیادہ رومانٹیک ہونے کی زورت ہی آپ کا بیڈروم نہیں ہے ماروش اعتزا کتے قریب آج آنے کے اور اسے سے باز رکھتے ہو بولی مطلب آج بیڈروم میں رومانٹیک ہونے کی پوری اجارت دیری ہو تو یہ جانب بینہ کسی کی پرواہ ہلکہ سا چکتے ماروش کی پیشانی چومتا سیدھا جبکہ ماروش کا دل تو ویسی اعتزا کے قریب آنے پر دیری سے دھڑکا تھا اس کے لمس پر تو دھڑکنوں کا ساز ہی بدلی بھی تھی وہ دونے ایک دوسرے کا محبت پاس نظر سے دیکھتے سٹیج کی طرف بڑھ کے سٹیج پر ارنم اور یہاں پہلے سے زیمن لوگ کے پاس موجود تھے جب ان دونوں کی آج آنے سے وہاں سی خاصی لونک لگ گئی تھی اٹسانے کا سود کی پرینظر اپنے دوستوں اور اٹھکیت موجود اپنوں کی خوشی سے جگ مگاتے چہروں پر ڈالے ان سب نے ایک دوستروں کو پانے کے لئے بہت ہی مشکلات فیس کی تھی بہت سی ازمائشوں سے گزر کر سرکھ روی ہو کر وہ یہاں تک پہنچے تھے اب ان کی زندگیوں سے ظلفکار کا منحوس آئے ہٹ چکا تھا ہر طرف خوشیاں اور رنگی پہلے ہوئے تھے اور آگے کی زندگی بھی کسی روشن صویرے سے کم نہیں تھی خطہ مشہود یہ تو گائز یہاں پہ مارا ناول اپنے اقتطاق کو پہنچا کیسا لگا رائے کا ذور زہار کیجے گا ناول نیم ریویل کرتے ہیں جس کی مرے بہت سارا پوچھ رہے تھے مجھے لوگ تو اپنا ناول کا نام ہے اے عشق تیری خاتر ریٹن بائی فروا خالد کا یہ ناول ہے تو کیسا لگا آپ کو فروا کا یہ ناول آرمی بیسٹ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا ذور زہار کیجے گا ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں اتنے ویڈیو اینڈ کریں گے قاسم نواز نائس ناول تینکیو قاسم نواز سید زیشان والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سناو ناول تو بہت ہی عالی ہے اور آپ کے کیا کہنے بہت ہی شاندہ سٹائل آپ کا ریٹ کرنے کا اللہ آپ کو مشہ خوش رکھے آمین سم آمین تینکیو بیری مچ سید زیشان سائرہ ریاز سائرہ ریاز پرزانہ چودری سچ میں ہمارے ٹرسٹ کو ریڈی کرواتا ہمیں کروانے پڑتے ہیں تیہور کی سادہ تیاج تک زندگی دے ویچنی کسی نے کرایا بلکہ تریخ گواہ ہے بیاہ کسی کا ہوتا ہے تک اپنے ٹینشن ہمیں پڑ جاتی ہے بہت ٹینشن ہوتی ہے بلکہ بھی ہمارے ایک رشتے داروں میں ابھی جو بیاہ فیوچر میں آنا ہے پتہ نہیں کب آنا ہے کدو آنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہو سکتا تب تک میرے مزید کوئی نئے کپڑے بن جائے میں تو اس کے شادی کے لئے بھی کپڑے سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لے پہننا ہے یہ بنانا ہے میں نے یہ پہننا ہے اس کو میں نے اس طرح سے رینیو کرنا ہے یہ میں نے اس طرح سے پہننا ہے لیکن وہ بیاہی نہیں آیا انہ نے مانگنی کر کے سیادتی ہوئے تو وہ بھی میں پھر اپنا جا مو لائے کے بیگ آؤٹ اف سیٹی جانا تھا مانگنی طرف میں جانا ہی نہیں سیو پھر مارے گھر امیجنسی پہ ہو گئی تھی تو وہ تو پھر مطلب تب تو جانا ہی نہیں تھا تو لیکن نا جے بیاہ ہون تھا تو میں کپڑے پھر نہیں پاک جاتی لیکن نہیں ہویا سیڈ لائف چلو کے چلیے اچھا ڈیج تک کسی نے نہیں کرائے فرزانہ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں مانو والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بس تھکی بھی بہت ہوں آپ سنو کیسی ہو ناول بہت اچھا ہے اور آپ کی بوئیز نا ناول تو جسٹ فائر تھنکیو بیری مچ مانور ویسے آپ بہت محنت کرتی ہیں یار سلیوٹ ہے آپ پر بٹ اتنا لائک اور کمنٹ نہیں دیتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور آپ کچھ بولتی بھی نہیں ہے یار نہیں تو باقی چینل والی تو تب تک کچھ پوسٹ ہی نہیں کرتی یار جب تک ان کا ٹارگر کمپلیٹ نہ ہو بٹ آپ تو کچھ نہیں بولتی یار مجھے جب آپ کا بات کرنے کا سٹائل بہت کمال لگتا ہے انہوں لوگ کمنٹ بات ابھی تو کچھ بھی لکھا ہی نہیں ہے میں نے ابھی تو اور تریف کرنا بڑتا ہے آئے اللہ واقعی چلے کوئی نہیں آپ کر لیں کوئی مسئلہ لی بات نہیں ہے اپنی گھر والی بات ہے کمنٹ بھی اپنا سارا کچھ اپنا اجتے ٹائم بھی کھلا کیونکہ کس در جب گھنڈے چوٹی ہو تو مطلب پورا پورا ٹائم پر نہ ہو تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا جب آپ مجھے لانگ ڈیٹ کریں بات ڈر ہے کہ آپ گھسا نہ ہو جائیتے ہیں لانگ کمنٹ پر اوہ نہیں میں گھسا نہیں کرتی ہوتی میں لانگ کمنٹ پر میں نے گھسا کرنا آپ اترہ وقت نکال کے اپنا قیمتی میرے لئے کمنٹ کر رہی ہیں تو میں پاگلا گھسا کرنا نہیں میرے خوش ہوتی ہے اپنے لسنس کی میند کے اوپر پیار کے اوپر لیکن آپ کی بات باقی ریجنہ پالا پیاسی کہتے گئی میں اس لیے آج اتنا ہی ہمیشہ خوش رہ کریں رہیں آمین آمین سوم آمین تینکیو ویری مچ مہنور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ بشرا عظم زبردست اپیسوڈ تینکیو بشرا اے چکلی نا آج جتے میں ضرور تو زرہ سکی ہوئی آئے اللہ انہ نے میرے کوئی ڈا کام نہیں کرائے جنہا میرے پجاب جا کے مار دیتا کہ فلانی چیز پڑھاتے تھے فلانی چیز پڑھاتے میں تو جواب دے دیا کہ میں نے نہیں آنا صبح لیکن مجھے بوری ہے جانا پیدا جنہی دے تک اس کی شفٹنگ نہیں ہوتی تھے میں نے بچارے مظلوم شریف انسان جانا پیدا آئی پیر دکھ گئے میرے تو اتنے زیادہ کدھر تھی میں شہینہ پرمین وعالیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں پلیز نہیں آرہ مر بیل نہیں میں پڑھ سکتی پہلے بتا رہی ہوں ہیرو مر جاتا ہے وہ نہیں میں پڑھ سکتی باقی ڈلے منتظیر کا مجھے آپ رائٹر کے بتا دے وہ دیکھتے ہیں اگر پرمیشن ملی تو انشاءاللہ cooking with کورتو لین ماشاءاللہ زبردست thank you very much کورتو لین کٹر کی life update update صادق جان والیکم اسلام TRV logs زبردست اپیسوڈ thank you very much TRV logs مدیہ موگل ہاں بھئی ایسے کہاں ہوتا ہے کہ اتنا بھی کوئی بچا نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹھیک کہا اتنی محسوم نہیں تھی بچاری کو پتا ہی نہیں چل لگ مہندی ہو رہی ہے مہندی نہیں کی ہو رہی ہے یہ اور کی چھنی کا کی بانگے کدھی ادھر جاری کدھی ادھر جاری پتا ہی نہیں ہے سری یہ کیا کریں سری چھوڑے سری بیلہ کی طرح تھی یہ تھی وہ لان دیئے بیلہ نہ لی تھی وہ آنڈا تھے انہیں تینوں کی وہ لانی سی میندی حد ہو گئی اوزیر امیر very nice thank you very much اوزیر تو یہاں پہ کمنٹ سیشن پہنچے اختتام کو کیسی لگی یہ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے ناول کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں